بسم اللہ الرحمن الرحیم فورم آپ کی خدمت میں آدھی رہے جناب آج ہم بات کر رہے ہیں سیال کوٹ کے اندر ایک سانحہ ہوا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ایک شخص نے توہین رسالت کی قرآن پاک کی توہین کی دین اسلام کی توہین کی تو چند لوگوں نے پکڑ کے اس کو جلا دیا مار دیا تو اس موضوع کے اوپر آج ہم تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں اور ان معاملات کے اوپر گفتگو کریں گے کیا ہے اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے اور کسے پردہ حقائق کیا ہے اور یہ واقعہ کیوں رونما ہوا کیسے ہوا کس نے کروایا یہ ساری چیزیں ہم گفتگو کریں گے اور آپ حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے جناب یہ لنک ہم نے کر دیا ہے شیئر اس لنک پر کلک کر کے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا کہ موضوع ہمارا یہی رہے گا توہین رسالت اور گستاخان رسول کا جو قتل ہے قتل ہو رہے ہیں تو اس موضوعات کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے جناب سید عثمان علی صاحب تشریف نائیہ السلام علیکم جی علیکم السلام مفتی صاحب کیا ہے جی الحمدللہ جی شاہ جی ذرا تھوڑا سا انچہ بولنا ہے آپ نے جی ہاں جی کیا مفتی صاحب میں پہلا توڑا ویکھ رہا تھا تھے لائیو نا پچھلے یہ ہونی میں وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ویکھیا ہو دا تیک مندہ علماء دا کہہ رہے اسی دے توڑا ایک جیڑا ہو میرا خیال ہے جیڑا توڑا لائیو چلاندہ ہے عمر چود رہی ہو کہندہ ہے علماء نا آنکھ ہوئے تو کچھ دے علماء نا پہلے ہے تے فرصت ملے بھی نا ایک دوئے نا کافر کہن تو پھر ہو دسن گئے سمجھ نہیں یہی آپ کے سوال کی نہیں سمجھے ایشا جی آواز آرہی میری آواز آرہی ہے سوال نہیں سمجھا ہے آپ کا سوال کی میں نے آپ کی لائیو دیکھی نا پچھلی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پچھلی لائیو دیکھی آپ نے تو جی جی اس میں ایک بندے نے کہا جی کہ عالم جو ہیں وہ سو رہے ہیں اور یہ وہ ٹھیک ہے جی تو وہ جو عمر چودری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی عالموں پہ آپ بھونکنے شروع کر دیتے ہیں پہلے تو وہ اپنی زبان ٹھیک کرے نا جو وہ بھونکنے کا لفظ استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے جی کہ جو عالم لوگ ہیں وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کافروں والے پہلے وہ ان میں سے نکلیں گے تو ہمیں بتائیں گے نا کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا شاہ جی یہ دیکھیں یہ تو وہ باتیں ہیں مطلب یہ موضوع نہیں آج ہمارا ٹھیک ہے تو آج کے واقعے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ بلکل کیونکہ یہ چیزیں تو چلو ہوتی رہتی چلتی رہتی ہیں چھوٹی موٹی در ادھر کی باتیں کہ اس نے یہ کر دیا تو اس نے یہ کر دیا تو مبشر شاہ نے یہ کر دیا تو نصار چودری نے یہ کر دیا یہ ہوتا رہتا ہے چلتی رہتی ہیں کیونکہ موضوع آج ہے کہ یہ جو ایک سانحہ ہوا اور یہ بہت بڑی حرکت ہوئی ہے اور اس کی ہم پر زور مضمت کرتے ہیں اور حکومت سے ہم استعداہ کرتے ہیں کہ جناب ان کو فوری تو اور پہ گرفت میں لیں یہ کون سے اناثر ہیں کنوں نے اتنی بڑی جرت کر دی ہے قطعا یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا نہ کہ پاکستان کا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے جب نہ ہی اسلام اجازت دیتا ہے نہ ہی قانون اجازت دیتا ہے تو یہ لوگ اس طرح سے دندناتے کیوں پھر رہے ہیں اور پتا چلا ہے کہ جناب وہ کوئی سوچ سوچ سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس مد میں تو اس پر آپ فرمائیں ذرا آپ کی کیا ملومات ہے یا آپ کا کیا تبصر ہے یا آپ کس تنادر میں اس کو دیکھتے ہیں اور اس طریقے جی سے بس ایک منٹ دے میں ہیڈ دیکھوں ٹھولی جی جی لگا ٹھول چاہ میں گ حایٰ سب ساتھ سائھ سلام علیکم جی تموئر گانے� целو ٹھول cہا کہ اسی ہے مایک معمیوٹ ہٹانکڑ بولھی کیا آپ کی اس پیر رائے ہیں میں تو آپ کے رائے تو دیکھیں آپ کا نام کیا ہے جی عرفان بات کر رہا ہوں عرفان صاحب رائے تو ہم نے اپنے پچھلے دو تین پروگرام کے اندر بلکہ اپنی رائے تو ہم نے سب سے پہلے شاید سوشل میڈیا کے اوپر سب سے پہلے جو ویڈیو آئی ہے نا وہ میری ہی آئی ہے مجھے میرے میرے معلومات کے مطابق چونکہ مجھ سے پہلے سعاد حسین زیزوی صاحب کا ٹی وی کے اوپر ان کا آتوکہ تھا انہوں نے تردید کر دی تھی اس کے بعد اگر یوٹیوب کے اوپر کسی کی تردید آئی تھی تو وہ میری ہی آئی تھی تو ہم تو اپنی رائے دے چونکہ اب تو آپ لوگوں کی رائے ہم نے سننی ہے جی شاہ جی ہم تو ملوکہ ادنا سے آدمی ہیں انسان ہیں یہ ہے کہ بہت ہی نا لوگ اس کو منفی بھی پروپاگنڈا کر رہے ہیں اور پوزیٹیویٹی یہ ہے کہ نام نہ ہوگا تو کیا بدنام نہ ہوگے تو ٹی ایل پی والوں کو جو ہر حلقے تک جو ان کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی وہ یہ ہے کہ ہر حلقے تک چاہے مصبت یا منفی کسی بھی انداز سے پہنچنی ہے وہ پہنچ رہی ہے اور منفی یہ ہے کہ غلط پروپاگنڈا کرنے والے کافی ابھی اس کو پروپاگنڈا کر رہے ہیں اور ان کا غلط پروپاگنڈا کرنے والوں کا تدارک جو سیکیورٹی اداروں والوں کو کرنا چاہیے جو غلط کر رہے ہیں وہ جو جھوٹا اور منفی پروپاگنڈا کر رہے ہیں اسلام اور پاکستان کا اور فوج کو بھی بیج میں کسیٹ رہے ہیں اور جس کا جو مو میں آتا ہے بھکے جا رہے ہیں ان کا تدارک کرنے کا کوئی عمل نہیں ہو رہا میں تو اس کے اوپر غلط پروپاگنڈا ہے جناب یہ آواز آرہی ہے میری یہ آپ آئی ہے فوج کو ملوظ کیا جارہے یہاں تک آپ کی آواز آئی تھی آگے یہی شاجی کے ان کے ایسے اناثر کا کہ تدارک کا کوئی ہمارے سسٹم میں بحال سسٹم ایک تو سسٹم پہ بھی بھی بات آ جاتی ہے کہ سسٹم کی ہی تبدیلی کی ضرورت ہے نا اس لیے تو ٹی ال پی کو ہم نے متخب کیا ہے کہ یہ اب آئے گی اور دین اسلام کا نفاظ صحیح معنوں میں کرے گی اور ایسے شر پسند ناثر کا تدارک بھی یہی درستمانوں میں کرے گی آہ جی جی بالکل ایسا یہ ہے اصل میں دیکھیں میں پہلے ارض کر چکا کہ یہ جو آہ شیطانی کی یہ نا انڈیا نے ہندوستان کے اندر اے مودی نے یہ جو شرارت کی ہے کہ وسیم رضوی سے ایک کتاب لکھ کے اس کے نام لگا کے ان لوگوں نے شائع کی ہے تو ہی نے رسالت کے اوپر شاتیمانہ کتاب لکھی تو اصل میں کچھ لگ رہے مجھے لگ رہے کوئی اندر کی بات یہ لگ رہی ہے کہ کچھ اس کا تعلق اس کے ساتھ ایسے کچھ ہے کیونکہ ادھر دیکھیں ابھی پاکستان کے اندر بلکہ پوری ورنڈ پوری دنیا کے اندر جو عالمی اسلام میں ایک آگ لگی ہوئی ہے یہ وسیم رضوی اور مودی کی لگائی ہوئی جو آگ ہے وہ جو شاتیمانہ کتاب اس نے لکھی ہے تو اس کے خلاف یہ کام ہو رہا تھا تو ایک دم اب یہاں پہ پاکستان میں یہ کام ہوتا ہے یہ کچھ لگ رہے کہ یا پرس میں تال مل کچھ نہ کچھ ہے ضرور اب اس کی زیادہ چیز کی گہرائی تو ہمارے سیکیورٹی ادارے ایجنسیز ہی جانتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا ہم تو ایک آئیڈیا ہی لگا سکتے ہیں یا کھیاس کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے دو پہلو ہیں یا تو آپ کا کھیاس بلکل درست ہے ٹھیک ہے نا تو چونکہ پھر بھی ہم انسان ہیں ایک ہم عوام سے تعلق رکھتے ہیں اتنی رسائی نہیں ہے ہماری اتنی گہری سوچ اور نظر نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو بان سکے دیکھ سکیں لیکن یہ ہے کہ حالات و واقعات کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ ہم لوگ ایک نتیجہ خبر کرتے ہیں وہی چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ چکر ضرور ہے لیکن ایک بات ہے ایک بات ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اسلامی اناثر نہیں ہے اسلامی اناثر نہیں ہے کیونکہ کوئی مسلمان بھی اس قسم کی حرکت کا نہ ہی تو سوئی سکتا ہے نہ ہی کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی شتر بے مہار تو نہیں ہے کہ جس کسی کو بھی تم نے قتل کرنا ہے اپنی ذاتی انانیت میں ذاتی معاملات کے اندر اس کے اوپر توہین ارسالت کا کر کے تو چالے بھائی اس کو قتل کر دو تو بعد میں لبائی کا ساتھ نارہ لگا دو لبائی کی آردنا تاکہ اس کا تعلق کسی مقصود تنظیم سیاسی تنظیم کے ساتھ جڑ جائے اور لوگوں کے اندر بھی میری بابا ہو جائے گی کہ بڑا یاش کے رسول تھا اس نے دیکھو جی ایک ایک توہین ارسالت کے مجرم کو قتل کر دیا ہے تو وہ جیسے ایک بینک ملازم کو مینیجر کو قتل کر دیا اس چوکی دار نے آنجی بعد میں اس نے بھی نارے لگانے شروع کر دی یہ دو چار اس کے ساتھ بھی بندے مل گئے تھے تو وہ بعد میں حقیقت حال سامنے آئے کہ اصل ماجرے کچھ اور تھا ان کی ذاتی معاملات تھے تو یہاں پر بھی یہ کچھ ہوا ہے کہ بھئی اندر کی رپورٹ کچھ ہمیں یہ مل رہی ہے کہ بھئی وہ تنازہ چل رہا تھا فیکٹری کے کچھ لوگوں کا اس شخص کے ساتھ مقتول کے ساتھ تو بھئی انہوں نے ذاتی معاملات کے اندر لا کر کے اس کو جناب قتل کر کے اس کے اوپر ایک پٹی لگانے کی کوشش جاری ہے اسلامی اور اس کو اسلامی رنگ دینے کی کوشش کی جاری ہے یہ ہو رہی ہے کہاں نہیں اصل میں یہ معامل اچھا ہمارے کالر چلے گئے ہیں عثمان صاحب مجود ہیں عثمان صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ جی جی بفتی صاحب یہ جو آپ نے بات کیا یہ بالکل سو فیصد درست ہے لیکن میرے خیال سے اس کو اپی کرنے کا بھی طریقہ کار ہمیں سوچنا چاہیے حکومت کو بھی اور علماء کرام کو بھی کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے مسال کے طور پر جس طرح پہلی جو آپ نے سیکورٹی والی کارڈ والی بات کی بلکل وہ بھی ذاتی مسئلہ تھا اور آج بھی یہ حقائق جو سامنے یہی آ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی تنخواہ کا یا کوئی فیکٹری کے ورکروں کا مسئلہ تھا ان کے ساتھ کوئی پرسنل ٹسل تھی اور انہوں نے آگا اس کو مار دیا اور پھر نعرے لگا دیئے بھی اسلام کے نام پہ ہم نے اس کو مار دیا یہ سب غلط ہے لیکن اس کو پھر روکا کیسے جائے شاہ صاحب چلو آپ اس چیز کو میرے ساتھ تو متفق ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے کہ یہ مطلب یہ یہ مسلمانوں کا کوئی کام نہیں یا مطلب کوئی اسلامی نکتہ نگاہ سے یہ کچھ صحیح نہیں ہوا یہ کچھ ذاتی معاملات کی کو لے کر کے یہ کام ہوا اور اس کو اچسپا کیا جا رہا ہے ایک توہین رسالت کے کیس سے یا مطلب یہ کہ اس کو مذہبی رنگل اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لئے تو چلو بہرحال اس چیز میں تو آپ بلکل لیکن بلکل لیکن اس میں میں ایک تھی زیادہ اور مفتی صاحب کروں گا جی جی اس میں میں ایک تھی زیادہ اور کروں گا مثال کے طور پر سکورٹی گارڈ والا بھی واقعہ اور یہ جو یہ والا بھی واقعہ یہ میرے حال ہے تین چار بندے ہی تھے جنہوں نے یہ ساری گیم کھیلی ہے لیکن اب سو بندہ حراست میں ہوگا ہے میرے خیال تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام بھی جو ہے نا بہت زیادہ جذباتی ہو گئی ہے بغیر سوچے سمجھے خدا نہ خاصتہ کوئی بندہ بھی کہہ دے جی فلانے نے یہ کیا تو عوام سوچے سمجھے جی ٹوٹ پڑتی ہے ادھر سے اندازلال یہ چپانچ بندے تھے یہ فیکٹری ورکر اور اب جو اندر حراست میں وہ سو بندہ ہوا ہے ویڈیو میں بھی سو بندہ نظر آ رہا ہے تو میرا خیال ہے علماء کرام کو آپ کا کیا خیالہ کے آپ بڑی حیرت کی بات یہ دیکھیں کہ جناب پہلے بھی اس قسم کے معاملات ہوئے تو بندہ پکڑنے میں بڑی دشواری ہوتی تھی ہماری اداروں کو ابھی تو جس بندے کے اوپر الزام دھرا جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کارت تھانی کے اوپر رکھ کے وہ کہہ رہا ہے آ بیل مجھے مار یہ دیکھو جی میں نے کیا ہے وہ واضح طور پر اس کی ویڈیو مندریاں پہ آگئی ہے وہ ٹی وی والے وہ کھڑے ہوئے ہیں مائک اس نے اٹھائے ہوئے ہیں تین چار پانچ مشہور پاکستان کے ٹی وی چینلز کے مائک سامنے لگے ہوئے ہیں وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس نے وہ کوئی ایک قرآنی آیات کو پھاڑا تھا تو اشتیہار بھی پھاڑا تھا تو پھر میں نے اس کو قتل کر دیا تو پھر لوگ لے آئے اس کو گسیر کے باہر تو آگ لگا دی پھر ہم لوگوں وہ واضح طور پر اچھا معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کیسے تو نہیں ہوتا کوئی بھی جناب کوئی بھی قاتل یا کوئی اس طرح کا بندہ ایسے کرتے نہیں ہیں اور پھر ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے جی توہینے رسالت کرنے والوں کی ایسی کی تیسی لبائک یا رسول اللہ ہاں جی یہ تو وہ یہ ہے بند کے جناب اس قسم کا بیان دے دے اور تعلق واسہ جوڑ دیا جائے دعوت اسلامی سے دیکھو جی یہ دعوت اسلامی والے ایسے کر رہے ہیں یہ ایسے تو نہیں ہوتا کوئی جناب یہ والا کام کوئی موچھے مڑا کے اپنی تنبیب وغیرہ کو رنچا کر کے اور وہ جناب وہ جو ہوتا ہے وہ ایک طریقہ ہوتا ہے تبلیغی جماعت والوں کا تو وہ اس طریقے سے اسے اپنے آپ کو ظاہر کر کے تو لو جی وہ رائی وینڈ کے اوپر تبلیغی جماعت والوں کے اوپر چسپن کر دو یا کوئی لمبی لمبی داڑی رکھ کے جناب تو وہ ایک جو اہلِ دیس وابی عزرات کا گیٹ اپ ہوتا ہے تو وہ والا پناہ کے اور وہ کوئی جہار کا نارہ لگا کے تھوک دو جناب اس کو جناب جماعت دعویٰ کے اوپر وابیوں کے اوپر تھوک دو لو بکھی جائے گی یا کوئی کالے کپڑے پہن کے جناب ادھر بڑے بڑے کڑے کڑے پہن کے جناب کانوں کے اندر بھی جناب اس نے وہ لٹکائی ہوئی ہیں بڑی بڑی اور جو گیٹ اپ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ہاتھوں میں بھی تین چار پانچ گوٹی میں پہنی ہوئی ہیں اور یا علی کر کے وہ جناب وہ شیعوں کی طرح منصوب کر دیں تو ایسا ہے نہیں بھئی یہ یہ دکھتا کچھ اور ہے اصل پسے پردہ کچھ اور ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے جو ویڈیو نظر آئی جو ہے یا جس بندے کو ان لوگوں نے پیش کی ہے یا جو بھی یہ ہے ہی نہیں ایسا یہ تو اب ادارے جب پڑھ گئے اب پیچھے تو وہ بال کی غال بھی اتھار لیں گے ہاں جی ہمارے ادارے سوئے ہوئے نہیں ہیں وہ سب تہہوں کے اندر سے نکال لیں گے کس نے کیا کیوں کیا کیا ہوا اب دیکھئے گا بنتا کیا ہے اصل حقیقت کچھ اور سامنے آ رہی ہے اصل کچھ اور تنظیمیں اور تحریکیں ہیں کچھ میں نام نہیں یہاں پہ منشن کرتا سیاسی تنظیمیں ان کے نام آ رہے ہیں بھئی کہ ان لوگوں نے یہ کروایا ہے اور یہ بڑا ڈراما انہوں نے کی کوشش ہو رہی ہے تو برحال یہ تو ابھی کرتی ہیں ہمارے ساتھ مزید اشاہ کی کالر ہے سب کو ہم لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں صاحبان سے شاہ جی شاہ جی وہ میری کالڈ راپ ہو گئی تھی تو میری آواز آگی جی ارفان جسا آپ گوست والی گوست والی جی جی میں وہی نام چینج کیا میں نے میں نے کہا کلیر ہو جائے پتہ نہیں آپ کو پتہ چلے اچھا چلے آپ نے بات کرنے کی ہوتا ہو اللہ شاہ جی کون بہ رہے ہیں جناب اپنی باری پر جی بھائی جان بھائی جان بھائیں رکھیں رکھیں نی بات سنیں سب کو موقع دیں گے عدب کے ساتھ ریکویسٹ ہے سب کی بارگاہ میں اپنی باری پر بولیے اپنے مائک میوٹ رکھئے جب استاد صاحب آپ کو موقع دیں تب آپ اپنی بات رکھئے اپنا موقع رکھئے مود دبانہ التجاہ ہے اپنے مائک کو میوٹ کیجئے جی شاہ جی مجھے اجازت دیتی آپ نے سب سے پہلے رفان جان صاحب آپ اپنا مائک میوٹ کیجئے شاہ جی سید عثمان صاحب آپ نے اگر بات کہہ لیے تو ٹھیک نہیں کہی تو آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں تاکہ پھر سٹریم جارڈ کو چھوڑ کے یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں تاکہ نئے آنے والوں کو موقع مل جائیں جی شاہ جی عثمان شاہ صاحب چلے گئے ایرفان جان صاحب اگر آپ کی مزید کوئی بات رہ گئے تو کر لیں شاہ جی میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ کی بارگاہ میں یہ کرنا جارہا تھا جواد علی مرزا صاحب ڈیوائسی نوٹ کنیکٹیڈ آرہے سٹریم یارڈ کو چھوڑیے اور دوبارہ کال کرنے کی کوشش کیجئے برائے کر جی بات جاری جی شاہ جی میری آواز آرہی ہے آواز آرہی ہے جی اچھا شاہ جی میں پنجابی جانا کیجئے کیونکہ آپ کا یہ میسیج ورلڈ وائیڈ میسیج ہے یہ سٹریم ورلڈ وائیڈ ہے تو تاکہ لوگوں کو عمومی طور پر جانتی ہوتے ہیں تو ان کو نتیجہ خط کرنے میں آسانی رہے جی جی میں اردو میں کوشش کرتا ہوں کنورٹ کرنے کی کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق تھا کچھ ایسا ہی پنجابی کا ایک مہاورہ سا ہے تو شاہ جی یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو سازش ہے نا امریکہ جس کے پیچھے ہے یہودی لابی بھی اس کے پیچھے ہے اور انڈیا کا انہیں ساتھ حاصل ہے تو اور سی پیک کے خلاف بھی سازش سی پیک کا بہانہ ہے اسلام نشانہ ہے تو یہ کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ بڑی کہانی پک رہی ہے اور کچھ بینر اقوامی سازش تیار ہو رہی ہے اور ہمارے جو بہادر جوان ہے وہ اس کا مقابلہ بڑے جوش اور جذبے اور ولولے سے کر رہے ہیں اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کہ ان کافروں نے مکر کیا مکر اللہ اور پھر اللہ نے ان کی خفیہ تدبیر کی جو ہے وہ خفیہ تدبیر کرنے میں بہت اچھا ہے اور اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے وہ تو پھر ان کی سمجھ میں بھی نہیں ہوا کیا یہ کر لیں اپنی سادش کہ کہاں تک کر سکتی ہونا کچھ بھی نہیں کچھ بھی ہونا وہ یہ جو منظور خدا ہے جو مالک کی مرضی ہے نا ویسے ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا کر لیں یہ جو کر سکتی ہے جی عرفان بھئی جی شکریہ شاہد جی بڑی مہربانی جزا کرنا کتاب کے حبارے سے کیا الفاظات بکواسات بلکہ اس نے بکی ہیں حضور نبی آخری سمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اگر اگر آپ نے نہیں کہ میں بلک کرتا ہو یہ ویڈیو چلے ابھی میں سرے دس دکھائی دوں یہ ویڈیو اور اس کو بھی چلو اپنی سکرین کا ہم ایک حساب نہ تھی ہیں سیمار کیجئے سائے بان میں پرسنل جی ویسے نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگ پہنچے لیکن اگر انفرمیشن کی بیش نہیں انفرمیشن نہیں ہے بھائی جی یہ انفرمیشن نہیں ہے ہاں جی دشمن کے دشمن کی سادش کو بین کاب کرنا یہ آپ کی اولین ڈیوٹی ہے یہاں پہ کوئی حکمت حکومت نہیں چلتی حکمت حکومت نہیں دشمن جو اسلیت کی وہ میں نے پڑھا میں نے سبجھا کہ محمد دیمار سے گمزور رہنگ تھا اور کارٹرک دیون جی رہا تھا اس نے بہت بہت بڑا برو بنانے کی جو آج جو دنیا میں خیل چکا ہے اور دنیا میں محمد آتن وات قائم ہو چکا ہے اور ہر جنہ گوگروں انسانیت کا قتل کرنا چاہتا ہے اس لیے اس ساری باتوں کو کتنا کتابی شکل دینا بہت ضرور بھی آج آپ نے اپنی وصیح ایتینا سنگان سرسطی ہی کے نام کی ہے کیا ہے اب خبر دینے کے لیے منا کر دیا گیا تو میں کتنا سرسطی سرسطی نہیں اور میں اپنے کو دفن کرانا بھی نہیں میں نے ایک وضعیت کی کہ میرا ماتنے کے بعد میری شتاب اللہ کا اس پہ اتو شیع جائے اور شریف نا کی جائے وہ یہ کہہ رہا کہ بھائی اب مسلمانوں نے تو مجھے اپنے قبرستان میں دفنانا نہیں ہے تو ہندووں کی جس طرح سے چیتا کو جلایا جاتا ہے تو میں نے وسیعت کر دی جائے کہ مجھے بھی جلا دیا جائے لیکن آج میں نے یہ بات لہی ہے کہ اگر میں بغت آتا ہوں تو اگنی ہمارے کے دام میں سلسل کریں گے یا کسی سے ان کے عادیش پر چلوائی نہیں نہیں میں یہ عادیش بھائی نے جو کہا ہے وہ پورا کیا جائے گا پورا کیا سب سمیل تو یہ ہے کہ اگر ہمارے جی بھائی کو کچھ ہوا تو کتنا بہیانک بدل لے گے کتنا بہیانک بدل لے گے کہ اسلام کی نی بھیج جائے گی بھائی کو کوئی اکیلا نہ سمجھ دیں اگلی نہ لگا دیں ہتیا تو بہت بڑی بات ہے بھائی کو اگر ہمارے جی چھے ڑا بھی نہیں اٹھاتے ہیں لیکن جو پڑے گی اگر بھائی کو کسی نے ہمارے جی تر جی تر کر دیا بھائی عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں ہم کے جاتے بھائی رہے ہیں اور وہ ہماری سمادی کے سمیں آئیں اور ہمارے اوپر مٹی ڈالیں آپ یہ دیکھئے کہ ایک وسیم رزوی کرے اور اگر تم نے کر دیا قتل تو پھر ہم یہ کر دیں گے تو یہ حالات ایک اس خنزیر کے بارے میں ہے اور جب اس نے نبی رحمت کے اوپر اس قسم کی باتیں کی گئے تو مسلمان تمہارا کیا کریں گے تم تو اس کو جانتے بھی نہیں ہو اے ہندو بنی تو جانتے اور شہدی جو یہاں پہ ہمارے ہاں جو محبتی مافیا اور اور بہت فتنے ہیں یہاں پہ وہ کیسے گز گز لمبی سے پانے لے کے آجاتے ہیں جب کوئی یہ مجھے درہ ویڈیو پورید کھالے نہیں دیجئے بعد میں اس کے آج نا تیرے دادے پر دادے بھی وہ بھی اسلام کا خاتمہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ساری عمریں تمہاری گزر گئیں یہ بس خواب دیکھتے ہوئے لیکن مسیم بھائی نے جو سممان مجھے دی یہ مسیم بھائی کا کہنا ہی میرے جیون کی پونت کا سوچک ہے مسیم گیا اور تاریخ اب دوبارہ دوہرائی جانے کا وقت آگیا ہے ٹھیک ہو گیا آگے بات کرتے ہیں کون بات کر رہے تھے ابھی یاسر صاحب آپ بات کر لیجی سلام علیکم جی اب دلمنان آپ نے اگر بات کر لی تو آپ پھر یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں جی ہو ہے کمپلیٹ کر لوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب اپنے ایک ویڈیو دکھائی ہے ایک اور ویڈیو بھی آئی کسی عورت کے ساتھ بیٹھا ہو ہے تو بھی آپ کے پاس موجود ہوگی بات یہ کہ رہا تھا کہ جو یہ واقعہ بھی سیال کوٹ مو اپنا تعلق سیال کوٹ سے ہے لیکن میں ابھی سیال کوٹ میں مجھو نہیں تو بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد یہ متحرک ہوئے ہیں انڈینز کے جو ابھی آواز میری کلیر آ رہی ہے میں کہہ رہا انڈینز اور یہ جو مختلف قسم کے لیبرر مافیاز امار یسر صاحب السلام علیکم جناب والیکم السلام السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو ٹوال بریدرز جی میں بڑے گوھر سے آپ کی بات سن رہا تھا شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ کا جذبہ دیکھ کر بھی کافی خوشی ہوئی ہے ہر مسلمان چاہے وہ کسی مسلق فرقہ کسی جگہ سے بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت انچے جذبات رکھتے ہیں وہ کامل انسان تھے لیکن دیکھیں نا کہ جو بھی بنا سیالکوٹ کا انسیڈنٹ جیسا بھی ہوا لیکن ایزا اسلام چاہے وہ دس لوگ غلط تھے یا پانچ لگے تھے اسلام کا امج کیا گیا ہے جو اسلام کا امج جی جی آرہی ہے جی میری آرہی کیونکہ جب میں نے یہ حدیث پاک پڑی تھی نوی پاک صلی اللہ علیہ سلام کا فرمان تھا اللہ کامی بیش محاف فرم آرہ یاسر صاحب آپ کی آواز پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جی میری آرہی 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 بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے میری پاس فائبر نیٹ ہے میری آرہی دیکھیں اب ٹھیک آرہی بھو بھولی 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 آرہی اگر شراب پی رہے ہونا تو پانچ میں کہتا جی امریکہ کی سازش ہے انڈیا کی سازش ہے حالکہ یہ نہیں دیکھتے کہ غلطی ہم خود کر رہے ہیں یہ نقصان ہمارا اس میں ٹھیک ہے اب اسلام کا کیا تشخص گیا ہے کیونکہ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی ماف کرے مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک غزوہ میں شامل تھے تو حضرت اسامہ جو اسامہ بن زہد ہے تو وہ گئے تو ایک کافر ان کی تلوار کے نیچے آ گیا اس نے کلمہ پڑھ لی کے ڈر کے تو حضرت اسامہ نے پھر بھی اسے مطلب قتل کر دیا تو جب وہ نبی پاک کے پاس آئے اور آ کے ماجرہ بیان کیا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اب تو ماشاءاللہ حدیث پڑھتے آتے ہیں صحیح حدیث ہیں آپ اگر کہیں گے تو میں آئی نمبر بھی بتا دوں گا اس کا انٹرنیشنل نمبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی خفا ہوئے اور تین دفعہ یہ فرمایا کہ اے اسامہ تُو کیا کرے گا اے اسامہ تُو کیا کرے گا اور یہ لفاظ فرمائے کہ کیا تُو نے اس کا ڈل چیر کر دیکھ لیا تھا اے اسامہ تُو کیا کرے گا اے اسامہ تُو کیا کرے گا جب وہ اللہ کے ہاں کلمہ پڑھتا ہوا جب وہ اٹھے گا تو مثلا یہ کہ ہم نے لوگوں کو جذبات میں لگا دی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم کبھی نہیں تھی بلکل آمیر بھائی آپ بلکل بجاہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس واقعے کی بلکل مضمت کرتے ہیں اور یہ جنہوں نے بھی کیا حکومت کو یہی تو کہہ رہے ہیں ان کو پکڑیں ان کو حراست میں لیں اور ان کی نشاندہی بھی کریں یہ کون ہے یہ ناصر کون ہے کس نے یہ حرکت کی ٹھیک ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ بلکل بجاہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی تعید کر رہے ہیں آپ ہماری تعید کر رہے ہیں جی آگے بات کیجئے جی بس میں یہی کہہ رہا تھا میں بڑی چھی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے کہ یہ اسلام کا تشخص نہیں ہے اسلام کا یہ بلکل یہ اسلام کا امیج مطلب ہے یہ ہمیں سمجھانا چاہیے نون مسلم کو بھی کہ یہ چند لوگ ہیں مٹھی بھر جو ایک پرسنٹ بھی نہیں ہیں جو ایک پرسنٹ بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے اسلام تو امن کا درس دیتا ہے اور اسلام تو دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کہتے ہیں کہ کافر کی بیٹی بھی ہے وہ بھی بیٹی ہے وہ بھی عزت ہے اس کو بھی اپنے پردہ مہیا کرنا ہے اس کو بھی آپ نے بھائی دیکھیں آپ کے ملک کا قانون موجود ہے دیکھیں اس طریقے سے اگر ہوتا نا تو وہ پھر انیس سو چوہتر کے اندر ہمارے علماء جو ہیں اسلام کے وہ عدالتوں کا روخ اسمبلی کا روخ نہ کرتے وہ کہتے ہیں وہ بدوہ دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے مسلمانوں جلدی جلدی اپنی چھوڑیوں ٹوکے نکال لو بندوقیں میں نکال لو اور ابھی جا کے نکا دیانیوں کا ہم نے قتل ایام کرنے وہ یہ کرتے ہیں بھائی انہوں نے قانون کا دروازہ اختیار کیا قانون کا رسہ اختیار کیا قانون کا دروازہ بجایا یہ ہمارے علماء ہمارے اسلام کا یہ طریقہ یہ ہے اگر بالفرد ابھی تو وہ جو جو مقتول ہے اس کے بارے میں ابھی تو کلیر ہی نہیں نہ ہو رہا کہ اس نے کوئی گسا ہی کی تھی اگر بالفرد بالفرد اس نے کوئی گسا ہی ثابت ہو جاتی تو اس کا طریقہ کر یہ تھا بھائی اس کو پکڑ دے پکڑ کے تم جیل میں ڈالتے تھانے میں لے جاتے ایک فیار کٹواتے یہ تھا طریقہ جی بالکل بالکل جی بالکل ایسا جنہی دنیا کے اندر تم کیا لوگوں کو درس دینا چاہ رہے ہو ہم یہ اچھا یہاں پر میرا میرا موقف اپنے ہی ہے میرا اپنی موقف ہے بھائی ہر بندہ اپنے موقف میں ازاد ہے میرا موقف یہ ہے کہ یہ ہے ہی سازش ہے بیرونی سازش یعنی یہ مسلمانوں کو شاید استعمال کیا گیا ہے استعمال کیا گیا ہے اور وہ استعمال ہو گئے ہیں یہ ایک سوچی سنگی پلیننگ کے تحت ہوا ہے نہ ہی تو پاکستان کا ایک قانون کا اس کے اندر کوئی عمل دخل ہے نہ ہی کوئی اسلام کا اور اسلامی قانون کا اس کے اندرہ عمل دخل ہے دونوں کے دونوں اس سے بریو دم ہیں یہ کوئی ایک تیسرہ ہاتھ ہے ٹھیک ہے جو لیکن شاہ صاحب ہم ساری زمداردی تھرڈ پارٹی پر تو نہیں ڈال سکتے نہ اس میں ان کا بھی تقصور ہے نا جنہوں نے کردار ادا کی ہے چاہے کسی کا تھوڑا کردار پکڑے نا پکڑے ان کو پکڑ کے باہر ان کو زیرے راست لیا جائے آپ ان کی مدد مضمت کرتے ہیں جن لوگوں نے ایسا عمل کیا ہے بالکل مضمت کرتے ہیں برپور مضمت کرتے ہیں وہ چاہے ہمارا سگا بھائی بھی کیونہی سگا ہمارا جناب وہ چاہتا ہے آپ پھر جو کچھ بھی ہو اگر تو کوئی بھی پایا جاتا ہے بھائی چے جائے کہ جناب کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو یہ جو بھی عمل ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے یہ تو ہمارا موقف ہے اور سب سے پہلے موقف ہم تیار کر چکے ہیں ہماری ویڈیو موجود ہے جی جی بہت اچھی بات ہے کافی لوگ آپ کو سن رہے ہوں گے ماشاءاللہ مطلب یہ ہے نا کہ ہمیں تو یہ کہ ہم نے سنیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئیں تو وہ تو مطلب ہے آخری درجہ تک مطلب ہے کہ وہ ایک رحمت فرماتے تھے اور رحمت مطلب کرتے تھے اور انہیں یہی سبق دیا ہے ذریبات ہے مسلمان فخر ہے کہ کامل الانسان نبی پاک ہمارے امام الانبیاء ہیں ٹھیک ہے جنہیں ان کے تمام سوانے حیات ہے تمام مطلب ہے کہ انہوں نے اسوہ حسنہ دیا ہے اور اللہ پاک نے ہمیں ان کی طرف راگب دیا کہ دیکھیں نا عامر بھئی یہاں پر ایک دیکھئے گا اسوہ حسنہ میرے آقا کا یہ ہی ہے ہلو ان کے غلام جو ہے نا وہ سختی کرتے ہیں یہ اسوہ حسنہ 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 یہ ہے لیکن اس کے کوئی اصول جابتے قائدے ہیں نا اصول یہ ہے کہ بھئی عدالت کا روح اختیار کیا جائے کازی وقت کے پاس حیصلہ جائے گا لیکن اب وہ دیکھیں آپ بھی اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ وہ تاہر نصیم نے وہ نبوت کا دعویٰ کیا اور ہمارے ساتھ بھی اس کی کتنی ڈی بیٹس ہوئی تو وہ بندہ پکڑا جاتا ہے آتھا جی پکڑا جاتا ہے پکڑے جانے کے بعد ٹھیک ہے جی اس کو ایک شخص اٹھ کے قتل کر دیتا ہے آخر یہ قتل اس نے کیا کیوں وجوہات کی طرف تو ہمیں جانا چاہیے نا بھئی اتنی دیر کا کیس تم نے لٹکایا ہوا تھا ایک جھوٹا یہ نبوت ہے جو دلائل سے ثابت ہے تم اس کو کسی کنارے پہ لگاؤ اسی ٹیم کل ٹھیک ہے نا کہ یہ ہمارا ہمارا قانون صرف ہمارا قانون صرف غریبوں کے لئے رولز فور فولز ہمیں جان پہلے اس رادشاہ کی بات سمجھ لیا کرے پھر بولیا کرے کچھ غیروں کے قصور ہیں کچھ غیروں کے قصور ہیں یہ مثلا ہے جی جی یہ تو ہماری ایک ذاری بات ہے آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہماری کمزوری ہے ملک کی خاص کمزوری ہے رولز فور فولز جو قانون غریبوں کے لئے اور امیر بندے کے لئے یا ہمیں ایسا طاقتورت بندے کے لئے گنجائش نکال ہی لیتے ہیں ظاہری بات ہے اس کے یہ سارے وامل ہیں تو یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہے بلکل لیکن بات وہ یہ ہے نا کہ ایسے اناثر کی ویسے حوصلہ افضائی کرنی نہیں چاہیے ملک جیسے کہ بلکل کوئی حوصلہ افضائی نہیں یہ حوصلہ شک نہیں بھائی بلکل ٹوٹلی ہم ایک لاکھ میں سے ایک سو میں سے نہیں ایک لاکھ میں سے ایک پرسنٹ بھی اس کی فیور میں نہیں ہیں فیور میں آئی نہیں اور پھر دیکھیں پھر دیکھیں بھائی مطلب یہ کہ اے تو تمہیں جہاد کے اندر جہاد کے اندر بھی پہلے تو پہلے تو یہ اسلام تمہیں بتاتا ہے کہ تم نے دفعی جنگ لڑ سکتے ہو مطلب یہ کہ خود تم نے کسی مظلوموں کے اوپر جا کے حملہ آور نہیں ہوتے یہ اسلام کا قانون ہے اچھا دفعی جنگ کے اندر بھی آمنہ سامنا ہو گیا کافر آ گیا تو کہا کہ اس کو تکلیفیں دے کے قتل نہیں کرتے اس کو بھائی اے اس کے کان کاٹنا اس کے آنکھیں نکالنا اس کے ہوتا ہے نا بازو کاٹنا نہیں نہیں تکلیف میں دیکھے نہیں کہا کہ ایک ضرب سے اے اس کی ایسی ضرب لگانی ہے کہ اس کی جان پھوری نکل جائے اس کو ترپا ترپا کے مارنا کافر کے بارے میں بھی شریعت کا یہ ضابطہ قائدہ ابھی قانون موجود ہے ہماری کتابوں کے اندر سمجھے ہی کہ نہیں احسان ہی ہے تم نے بھائی اس کو جناب زندہ جلا رہے ہو یہ کوئی طریقہ کہا رہی ہے جی جی بالکل میں آپ کی بات ایڈ کرتا چلوں کہ یہ درست دیتے ہیں نبی پاک فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فصلوں کو نقصان نہیں پچانا بچوں کو نقصان نہیں پچانا عورتوں کو نقصان نہیں پچانا جو مخالف جنگ میں آئیں صرف ان سے آپ نے مقابلہ کرنا اتنا یعنی انہوں نے پورا ایک رولز دیئے تھے دفاعی جنگ کے اندر ہے یہ اچھا جونی صاحب آپ بولنے کی اہلیت رکھتے ہیں ابھی آپ نے فرمایا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاد محترم ابھی قدر بہتر ہوں قدر بہتر ہے استاد محترم آپ بول سکتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سٹریم سنبھال لیں گے میں آتا ہوں واپس جی ضرور اچھا یہاں استاد محترم ایک دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرتا ہوں ایک بات کیا چھوٹا سا سمجھ لیں چودری صاحب ایک منٹ پر ایک سیکنڈ دیجئے گا میں تب سے استاد محترم کے ساتھ ہوں اور ہمارے جتنے بھی نئے دوست پیارے بھائی کالر آ رہے ہیں بہن بھائی جتنے بھی ہیں میں ان سے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے اب پھر آخر محبت بری ریکویسٹ ہے مہدبانہ ریکویسٹ ہے اپنے مائک میوٹ رکھئے اور جب آپ کو موقع دیا جائے پروپر بولنے کا تو تب اپنی بات رکھئے اور جو بھی ہمارا ٹوپک ہے اس سے لیٹڈ بات رکھئے بس یہ محبت بری دجاعت میں یہی موجود ہوں اور بتمیزی کا لہجہ مات تک تیار کیجئے گا جزاک اللہ جزاک اللہ و خیرہ امیر عمزہ بھئی بہت بہت شکریہ اور یہ میں یہاں ایڈ کرتا چلوں یہ مائک میوٹ رکھنے کا کہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ آپ دوستوں کو ہوتی ہے کہ جب آپ مائک میوٹ نہیں نہ رکھتے نہ آپ کا پیغام صحیح سے لوگوں تک پہنچے گا نہ ہماری بات پہنچے گی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ذرا سی بھی ڈسٹورشن آ رہی ہوتی ہے تو جو دونوں بندوں کی بات ہوتی ہے وہ بات کلیر لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو مائک میوٹ کرنے کا کھا جاتا ہے دوسرا یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ عداب محفل کے یہ خلاف ہے تو اس کا ذرا خاص خیال رکھا کریں جتنے بھی ہمارے دوست احباب شامل ہو رہے ہوتے ہیں سٹریم کے اندر یہ میری بڑی مدبانہ ان سے گزارش ہے اچھا ہوتا یہ ہے جناب علی کے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور پہ ہوتی ہے چوری ایک جوان بچہ چوری کرتا اب وہ کیس کوٹ میں چلا جاتا ہے اور جب وہ ساری کروائی ہو جاتی ہے کوٹ کیس کی جو جج ہوتا ہے نا جج وہ سزا یہ سناتا ہے کہ جتنے لوگ اس کوٹ روم میں بیٹھے ہیں ان سب کو دس ڈالر کا جرمانہ اس کے علاوہ وہ اس ڈپارٹمنٹل سٹور کے مالک کو جس کا نقصان ہوا جس کے ڈپارٹمنٹل سٹور میں چوری ہوئی اس کو ایک ہزار ڈالر کا جرمانہ کرتا ہے اور یہ جرمانہ انہوں نے کوٹ کو ادا نہیں کرنا یہ جرمانہ انہوں نے حکومت کو نہیں دینا یہ جرمانہ انہوں نے اس بچے کو دینا ہے کہ جس نے چھوئی کی تھی ایسا کیوں ہوا یا یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا معاشرے کے اندر قوانین بنای جاتے ہیں اس کام کے لیے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن کی جائے ان کی حفاظت کی جا سکے ہمارے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو استاد مطل والیکم اسلام یہاں پہ چوز صاحب میں تھوڑا سا اپنے مسلمانوں کی تھوڑی سی سردنش کرنے لگا مجھے اگر اجازت دیں کیونکہ ان کی بھی تھوڑی سی مرمت کی ضرورت ہے مرمت کی اپنے مسلمانوں کی تھوڑی مرمت کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ان کو جنت میں جانے کے بڑے شوک ہیں بڑے جناب آشکر بننے کے بڑے شوک ہیں اور ہر بندہ تو اب آشکر بنا پھر رہے سب سے بڑا تو اب اس نے جناب کفر کی اور یہ مشینیں اس نے لگا لی ہر بندہ ہو گیا کافر سوائے اس کے اگلے بندے سارے کے سارے نائی تو وہ آشکر سون ہیں اب کسی داڑی مندے کو بھی دیکھیں گے کلین شیف کو دیکھیں نہیں یہ آشکر سول تو نہیں میں نے رکھی یہ داڑی اب میں ہوں بڑا سب سے آشکر سول اچھا جی ٹھیک ہو گیا تو کوئی غیر نمازی دیکھ لیا نمازی نہیں بچارہ وہ پڑتا کسی وجہ سے لو جی نہیں یہ تو ہے بے نمازی میں سب سے بڑا عبادت گزار اللہ پاک کا بندہ ہی خالص کو مشہور کیا ہو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے جناب چودان نے درست بقائد سارے گے بار میں گے ہے کافر کر دو قتل ان کو کفر کا دے دو فتوہ ان کے اوپر اور قتل کا لگاؤ فتوہ اور اس طرح کے جذبات یہ بھی ایک طبقہ پائے جاتے ہے ہمارے ہاں مطلب یہ کہ اچھا جی پچھلے کچھ دن کی بات ہے کچھ ایک دو سے میری گفت چلی اسی موضوع کے اوپر بس یہ ایک موضوع تھا جو میں نے بتایا مطلب وہ بندے کا خلاصہ یہ تھا وہ اپنے علاوہ ہر ایک کافر سمجھ رہا تھا اور ہر بندے کو کہہ رہا تھا بس یہ بندہ ٹھیک نہیں میں ایک بچ میں نے کہ جان دی گصہ ہے یہ اسلام نہیں ہے جس کا مفہوم آپ نے سمجھا ہو ہے یہ چیز نہیں ہے اسی لیے دیکھئے ان چیزوں کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے بقیدہ طور پر میں نے ویڈیو لانچ کی اور اس کے اوپر مجھے اترازات کا بھی سامنا کرنا پڑا کچھ علماء کا انہوں نے کہا کہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے اس میں تم نے دیوبندی وابیوں کو شامل کیوں نہیں کیا ان کو شامل کرو کہ یہ بھی کافر ہیں یہ شیئے دیوبندی وابی یہ سب کافر ہیں شامل کرو کیونکہ حدیث ان کے اوپر میں نے کہ یہ نہیں میرا اپنا کنسیپٹ ہے کہ یہ سارے مقاتبے فکر تو ہیں فرقے نہیں ہیں اسلام کے فرقہ یہ سارا ایک ہے اسلام کیونکہ یہ امت اجابت کے اندر شامل ہیں اور امت اجابت خود ایک فرقہ ہے اور 73 فرقے جو کہا گیا وہ امت دعوت مراد لی گئی ہے میں نے اس کے دلائل بھی دی تو یہ تھا اصل میں طریقہ کہ بھائی اپنے اندر تھوڑی سی کوئی اتنے اتنے کلوز نہ بنیے خدا کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا اللہ کی ہو اپنے آپ کو جناب ازام میں ڈار رہے کوئی نہیں بچے گا ہو بھائی آپ اپنے مکتبے فکر کوئی لے لو کوئی ایک مکتبے فکر مجھے آئی تک نہیں ملا کہ جن کے اندر ذاتی طور پر کوئی اختلاف ہاتھ نہ ہو شیعہ مکتبے فکر کو لے رہے ان کے اندر جناب کوئی دائیسوں سے زیادہ مزید فرقے بن چکے جو ایک دوسرے کو کافر تو مرتاد کہتے تو قتل کے فتوے دیتے جی وہ لے رہے جناب وابی جن کو تم لوگ کہتے ہو وابیوں کے اندر پچاس قسمیں بن چکی ہیں پچاس فرقے ان کے اپنے ان کے اندر بن چکی ہیں جو ایک دوسرے کو آئے دن کافر اور مرتاد واجب قتل کہہ رہے ہیں اچھا چلو آج پھر دیو بندیوں کی طرف لوگ اس کے اندر تو بڑے بڑے ان کے حیاتی اور مماتی اور اس کے اندر پھر پچاس قسمیں بن چکی ہوئی ہیں جو ایک دوسرے کو کافر مرتاد واجب القتل کہتے ہیں آج بریلویوں کے اندر مافی بریلویوں کو بھی کونی مل نہیں بھئی ان کے اندر ہر مغلوی کا مو اپنے اُلق اٹھایا ہو ہے اس نے کیونکہ جتنے پیر اتنے فرقے ہر پیر کا اپنا ایک فرق ہے اور پائی جی کس کو ماف کریں گے آپ کدھر جا رہے ہیں مطلب یہ کہ ہر بندہ کافر میں کئی دفعہ کہا میں نے کہا عمل کے اوپر بات نہیں ہوتی اِنَّمَا الْأَمَالُ بِنِّيَات یہاں پہ عقیدے کی بات ہے دیکھا جائے گا اس بندے کا اصولی معاملات کے اندر عقیدہ کیا اللہ رسول کی توہین تو نہیں کرتا اللہ رسول کی شان کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں کوئی جو اصول اسلام ہے جو بنیادی اسلام کے جو عقیدوں ان کے اندر تو نہیں اس کے اندر کوئی مسئلہ ہاں اگر ان میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ بندہ ہے مسلم بھئی تو یہ موقف ہم نے اختیار کیا اس کے اوپر بھی بعض لوگوں نے بڑی چین چین کی لیا مبشر جان ایک ایک موقف کے اپنانے کے اوپر کفر کے فتوے کا سامنا کرنا پڑا کئی لوگوں کے نظیق میں کافر ہو چکا ہوں ہوا بتا گئی تو میں نے تو واضح کہہ بھی دیا میں کہا ٹھیک ہے بھئی میں تو کافر ہو گیا نا آپ کے نظیق ٹھیک ہے لیکن برحال چلو ٹھیک ہے یہ آپ کا فتوے میں قبول کر لیتا ہوں اپنے اوپر کامل کام گول کر لی میر برحال اپنے اوپر ذرہ تھوڑا تھا گول کر لے شیطان تم لوگوں کو لے کے کدھر جا رہے تلبیس ابلیس اٹھا کے دیکھئے علامہ جوزی نے یہی باتیں اس میں کی ہیں کہ وہ تم کو پھر مذہبی طور پر بھی بہکاتے کبھی تمہیں عاشق رسول بنا بھی بہکاتے کبھی عالم فاضر بنا بہکاتے کبھی حاجی نمازی بنا بہکاتے تو اپنے نفس پر بھی توجہ کرنی ہے کہ نہیں ہر بندہ تو ہمیں گسا رسول نظر آ رہے ایسے نہ کرو یار ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو خدا خدا کے لئے خوف کر مسلمان جو بھی داڑی منڈہ دیکھا لو جی یہ تو غصہ کے رسول ہے یا عاشق کے رسول نہیں ہے اللہ کی قسم میں نے ہزاروں ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں داڑی منڈے کلین شیو ایسے ایسے عاشق رسول چھاڑ دیو گلہ ظاہری گڑبڑ ضرور نہیں تو مسلمان تو اتنے متشدد ہیں قادیانیت کے عقائد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ 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 سارا سنی بلکہ دنیا کی بہترین مخلوق ہے کہ خود مرزے قادیانی نے محمد بن گیا اللہ بن گیا اور اور پیچھے بچتا کیے تو جب اس کا ہم نے اپریشن شروع کیا بیچ میں نئی باتیں سامنے آئیں کہ اس کے سارے قائد نظری مرزے قادیانی والے ہیں اب منی خدا کا قیدہ پچھلے دن سامنے آیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم نے مرزا جنیر جیلمی کے دل کے اندر جان کے تو نہیں دیکھا لیکن اس کی ظاہری چیزیں کچھ بتا بھئی کام خراب ہے کیونکہ یہ اسلامی کی تا نہیں ہے یہاں پہ اللہ رسول کی شان کا مسئلہ ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اچھا وہ بھی فیصلہ علماء کرتے ہیں عوام اٹھ کے نہیں کرتی علماء کی جب کوئی بات آئے صاحبان علم کی بات آئے تو وہ علمی طور پہ علماء اس کا مواقبہ کرتی تو یہ بڑی چیزیں بھئی بڑے پہلو ہیں تو احتیاط کیا کرے احتیاط کیا کرے بس بس ایک ہی تم لوگوں کو بتایا ہوئے اللہ نے اس نے کہا اہدین السرات المستقیم سیدھے رستے پر چلنے کا اس نے تمہیں درس دی ہر نماز کے اندر اب رستہ کون سا اللہ زینہ ان امت علیہ اس نے کہا کہ بابوں کے رستہ سالحین کا جو رستہ ہے ان اس رستے پر پر مجھے چلائے رکھنا اور کسی رستے پر نہیں جن پر تیرا انام ہوا اور انام کن پر ہوا بابوں کے بزرگوں کے اوپر تو بس یہ یہ ہے کہ علماء کے ساتھ رہی علماء کی پیچھے پیچھے چلیے چاہے آپ جس کو بھی عالم سمجھتے ہیں لیکن ہو عالم عالم دین ہو تو اس کی پیروی علماء کی پیروی میں رہی کوئی اکھی سکھی ہو جائے کوئی نہیں سمجھ جاری پھر اس عالم دین سے جا کے پوچھئے علماء سے جا کے پوچھو بھائی اگر تمہیں نہیں پتا کسی پروفیسر انجینیور کو اٹھا کہ تم لوگ عالم سمجھ کر دو یہ تمہاری کم علمی ہے اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے مارے پاس جی میں نے کہنا تھا اگلے کالر ہے نظر نظر اللہ صاحب اسلام علیکم جی نظر اللہ صاحب بولی یہ نظر اللہ صاحب لگتا ہے نراض ہو گئے اسلام علیکم مائک میوٹ اٹھا کے بولی صاحب آپ کے بات آئی نہیں رہی اسلام علیکم شاہ علیکم اسلام جی شاہ یہ بیتا ٹھیک ہے دی بڑا اللہ سنے کا فضل ہے جی فرمائیں جی آج کی سٹریم کے موضوع کے حوالے سے یہ سیال کوٹ میں ایک واقعہ ہوا ہے انڈیا میں ایک واقعہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے جو سیال کوٹ میں ہوا اس کی تو مضمت کرتے آپ کی موقف کی حمایت کرتے ہیں جو انڈیا میں اس کے حلاف تو لانے جہاد ہی کریں گے انشاءاللہ جب بھی مقاملہ انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن آپ یہاں پہ انڈیا گورنمنٹ کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں حدیت کرنے چاہئے انہیں پکڑنا چاہئے جو نامتی ہے جس میں کتاب لکھی بلکل ایسا یہ ہے اصل سوال کے لیے آئے تھا جو قادیانی نے بغیر تھی کی ہے نا ہم تو آپ کے فولوور سنتے ہیں یہ جو اس کی مضمت کرتے میں ایک ٹی لپی کا کارکن ہوں یہ جو اس کی طرف نسبت کر رہے ہے غلط ہے وہ جو قادیانی نے چبل ماری ہے اس کا کوئی کرے نا کاروائی اس لانتی کو تو کرے نا کچھ جو خاکے بنوائے ہے اس نے حرام زاد نے لانتی نے بنائے نہیں سی تو ہی ویڈیو چاہی رہی چاہی ایک ویڈیو نہیں چاہی تو سی ویڈیو خلاف کوئی کاروائی کرو تو میں تین دین ہوگی سون رہا کوئی خاص نام ہی نہیں لے رہے اس بغیر رہے دا اس مضمت کر دے مسلمان نے کی تا باقی کفار بھی مسلمان قتل کر رہے انہ تا بھی آگے سیکل آرہ رہا انہ دی بھی مضمت رہا نہیں شاہی میں پاکستان میں نہیں ہوں نہیں ہمیں بتائیں ہم ادھر کیا کر سکتے ہمارے جان بھی آدھر مال بھی آدھر ہے جیسا حکم کریں نہیں ہمیں وہ ترکہ کار نہیں آتا ہے ویڈیو بھی عمر بھائی نکل بتا بھائی سکھا نہیں ہوں دوبارہ بھوٹ سے دیکھ ہیں آپ نے تو فرما دیا نا کہ ان کے بارے میں کچھ کریں مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھ رہے کہ نہیں ہم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا ہوگا لوگوں کو تاثر تو یہ گیا نا کہ ہم لوگوں کو کچھ اور کہہ رہے ہیں خود کچھ اور کرتے ہیں یہ نئے شازی میں کہہ رہا ہوں ہر ویڈیو میں جب بھی لائف آتے ہیں اس کے بارے میں شروع میں بتائیں اس نے یہ بغیر تھی کی ہے وہ کم نام لے رہے ہیں ہر روز نئے آتے ہیں کالر اب روک کے سنیں تو سہینا مائک میوٹ کیجئے میں بتاتا ہوں نئے جو کالر آتے ہیں سب کو پتا ہے لوگ کا کے رہی ہیں لوگ سب جانتے ہیں یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے وہ صاحب کا بھی جانتے ہیں اور نہیں بھی جانتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں گزارہ یہ ہے کہ ہم نے جب پورا ایک ایک سسٹم کے تاحت جو قانون جہاں تک اجازت دیتا ہے ہم نے وہ کیا ہم نے طریقہ بھی بتایا کہ یہ دیکھئے یہ پی ٹی اے کی یہ ویب سائیڈ ہے یہ ایف آئی اے کی ویب سائیڈ ہے آن لائن آپ جناب ریپورٹ کیجئے ان کو ایف آئی اے کٹوائیے وہ کام میں نے بھی کیا ہمارے بہت سے دوستوں نے کیا ہم فقط یہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی آیا وہ آپ کو پتہ ہے حضرت عبد المطالیب نے بھی وہ کہا تھا کہ بھائی میرے تو میں اونٹھوں کا مالک ہوں کعبے والا خود اس کی کعبے کی فادت کرے گا مجھے تو میرے اونٹھ دے دو نا تم بس جاؤ پھر تو کعبے کے رکھوالی نے اس کی پھر حفاظت بھی کر لی اس کا پھر ابابیل وہ ٹوٹ پڑے وہ جو سارا آپ کو پتہ ہے بھائی ہم جو کر سکتے ہیں نا وہ کیا ہم نے بس اب کوئی ہم سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ مبشر شاہ اٹھے کوئی توپ لے لے اور اس کے اندر کوئی ایٹم بم ڈالے دو چار اور داگ دے اس کے سینے کے اندر جا کے یہ کام اس سے نہیں ہو سکتا بھائی اتنے جوگہ میں ہوں ہی نہیں جو ہم کر سکتے ہیں نا وہ کر رہے ہیں بس ہم ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں سوشل میڈیا پر ایک جو ترک کار ہے نا شریعت کے اعتبار سے یا قانونی طور پر اور وہ بھی پاکستان کیونکہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے بس وہ ہی ہم بتائیں گے اس کے علاوہ کوئی ہم زیادتی کاری نہیں سکتے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بار بار یہ کہا کہ قانونی رسطہ اختیار کیا ہے قانونی بس قانون کو اپنے آج میں لینا ہی نہیں اب اتنا واضح موقع کے بعد بھی ہم سے ہمارے سامعین کیا توقع رکھتے ہیں ہمیں کیا چاہتے کیا ہے وہ بتائیں واضح طور پر جی نظر اللہ بھائی شاہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ایک ٹی ایل پی کا کارکون ہوں پاکستان میں نہیں ہوں لیکن دیکھیں نا ابھی کتنی قربانی دی ہے یہ یہ نظر اللہ بھائی اس پر ابھی کام نہیں کر رہے ہیں یہاں پڑ بھی روکوں گا میں آپ کو آپ اپنے آپ کو کسی تنظیم سے بھی نہ کہیں کہ میں تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے نواز شریف گروپ سے میرا تعلق ہے ٹی ایل پی سے تعلق ہے نہیں نہیں بھائی گلتیاں آپ لوگ کریں اور بھگتے آپ کی تنظیم جس کا نام لیتے ہیں آپ لوگ آپ کو تو کوئی نہیں جانتا لیکن اس تنظیم کو تحریک کو ساری دنیا جانتی ہے بلو پر گلتی آپ کر دیتے ہیں کوئی تو کیا وہ ٹی ایل پی بھگتے گی یہ کون تا قانون ہے تو میرے بانی کیجئے آپ کسی تنظیم کا نام مت لیجئے اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑنے کی تعلق بات نہ کہ اپنی بات کریں جی میں یہ کہتا ہوں بس جی ٹھیک ہے شاہ جی پر پاکستان دا قانون بھی داندھانا سنتا ہی نہیں آیا کوئی ہاں ٹھیک ہے قانون کو آپ کوئی کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں آزاد ہیں آپ آپ اپنی بات کریں چاہیے حکومتی جو بھی وزیرہ نہ چاہیے جو بھی ایسی کاروائی ہوتی ہے اس پر جلدی نوٹس لیں یہی پیغام ہے جی جزاک اللہ جی نظراللہ بھائی یوٹیو پر تشریف لے جائیں تاکہ کوئی نئے دوست آنا چاہیں تو وہ آ سکیں جی جی جزاک اللہ جی بلکل ہو جیسے آپ حکوم فرمائیں اچھا یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کل پاکستان کے دوستوں کو تو طریقہ کار بتا دیا تھا جو پاکستانی بیرون ممالک بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں ارز کرتوں کہ اگر آپ بھی کمپلینٹ ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں اس کا بڑا آسان سا طریق ہے ایک درخواست تحریر کریں اردو میں تحریر کریں یا انگلش میں تحریر کریں یا عربی میں کریں فارسی میں کریں جو انسی زبان میں مرضی تحریر کریں آپ کے ملک میں جہاں پہ آپ موجود ہیں جو بولی جاتی ہے اس میں تحریر کریں تمام ممالک میں تقریباً کم ہو بیش تمام ممالک کے اندر سوائے چاند ایک کو چھوڑ کے پاکستان کے سفارت خانے موجود ہیں یہ جو آپ کی درخواست ہے آپ وہ درخواست اس سفارت خانے تک فارورڈ کرنے ہیں اور دوسری بات میں تمام لوگوں سے یہی کہوں گا کہ یہاں ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ جب تک آپ اداروں سے رجوع نہیں کرتے ان سے رابطہ نہیں کرتے اداروں کی طرف سے آپ کو رسپانس نہیں آتا نا تو مربانی کر کے اداروں کے اوپر جو نا وہ بات کرنے سے پرہیز کریں مجھے معلوم ہے میں نے فائی ایک کو کمپلین کی یہ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم باہر بیٹھے ہیں بھئی ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے یار ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے وہ ظاہر فانکسزاب اس نے بھی شاہد ایمانہ کتاب لکھی ہے اور وہ ہر وہ جناب وہ جرمنی کے چوراہوں میں کھڑا ہو کہ وہ اتنے بڑے بڑے جلسے جلوس کار رہا ہوتا ہے تو کیا کوئی مسلمان وہ اتنا نہیں کر سکتے کہ وہاں کی گورنمنٹ کو کوئی جناب اپنا اپنا کم احتجاج کی ریکار کرویں بھئی تم کم جو کر سکتے ہو وہ کرو ہم کب تمہیں کہہ رہے ہیں ان کو قتل کر دو جا کے قتل و گارتگری کا تو ہم تمہیں روک رہے ہیں ہم قانون ہاتھ میں لینے سے روک رہے ہیں لیکن کم از کم غیرت و حمیت اتنی تو ہونی چاہیے یار کتنی جناب ظاہر خان کذاب کے بارے میں جنمنی کے لوگوں نے جناب درخواست دین ہیں یا مطلب وہ جو بھی وہاں کا قانون ہے مجھے نہیں پتا اس کے قانون کے بارے میں یقینی سی بات ہے ہوگا ایسا ہوئی نہیں جاتا کہ بھائی کوئی قانون نہ ہو وہ قانون تمہارا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے وہ اکلک کیشو ہے یار وہ تمہاری سنوائی ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ اکلک کیشو ہے تو کامت کم جو تم کر سکتے ہو وہ تو کر لو یا یہ کام کیا کریں وہ کام آپ لے کرتے نہیں ہیں تو پھر ہمیں پھر ہمیں بھی تشویش بھی ہوتی ہے گصہ بھی آتا ہے دکھ بھی آتا ہے سب کچھ ہوتا ہے بھائی میرے یہ مسئلیں اے امار یا سے نام کیا بھی یہاں موجود ہیں اے آپ نے کچھ مزید کچھ کہنا ہے کہنے نہیں تو پھر یوٹیوب پہ میرے بھائی چلے جائیں تاکہ نئے آنے والوں کو موقع مل جائے نہیں نہیں شاہ جی آواز آ رہی ہے ما شاہ اللہ کافی اچھا ملوبہ آپ نے ایکسپلین کیا ہے ایک مسلمان کی اور زیادہ بات ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آخری بات اگر آپ میری بات سے ایگری کریں یا تاہیر کریں ہم آزادانہ محول میں رہتے ہیں جمہوریت کے محول میں رہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں جیسے آپ کی طرح آپ آج بیان کر رہے ہیں آج ما شاہ اللہ کافی اچھا سٹینڈ اپنے لئے ہے یہ ہی کہتا ہوں اگر کوئی بندہ ہے ہمارا سٹینڈ ہر دفعہ امار 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 نام میرا ہمارا ہر دفعہ سٹینڈ یہی ہوتا ہے آج سے کیا مراد ہے آج سے مراد ہے کہ آپ نے کھل کے آج اپنے کھل کے ایکسپلین کی ہے نا حضرت مطلب پہلے کھل کے نہیں ہوتا تھا نہیں پہلے بھی کھل کے ہوتا تھا لیکن ذریبتہ پہلے میں کچھ باتیں پردے میں ہوتی تھیں کچھ باتیں کوئی اشارہ تاں ہوتی تھی نہیں یہ آپ کی ذاتی رہے ہیں نا میرے بھائی ہے ہم منافق نہیں ہیں کھل کے ہی ہر دفعہ کھل کے ہمارا سب کچھ میرے بھائی آخری بات صرف کرنا چاہوں گا پھر میں یوٹیوب پہ جا کے سنتا ہوں کافی بھائیوں کو ٹائم بھی دینا ہے آخری بات اگر میری بات سے اگری کریں میں جاتا ہوں کہ جو کوئی بھی عالم ہے مولوی کوئی بھی ہے نا اگر وہ کسی شرکی کی تعلیم دیتا ہے نا کہ دیوبندی ہو جو بریلوی ہو جو اس کی نہ سنیں اگر وہ صرف مسلم کی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ وہ اسلام کی تعلیم دیتا ہے اس کی بات سنیں میرا یہ ایک اپنا موقع ہے جزاک اللہ جزاک اللہ یہ تعلیم میری بھائی آج پہلی دفعہ نہیں ہے اور شاہ جی ایک 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 جو آپ نے کہا ہے جی آج آپ نے آج والا تک کرنی ہے بھائی ایک بات ایڈ کرتا چلوں ہم تو پچیس سال پہلے بھی ہوئی تھے پچیس سال بعد بھی آج بھی ہوئی ہیں جہاں پر اسی اقیدے نظریہ پر آج بھی کھڑے ہیں جی 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 میں نے کہا آپ کے اس موقع سے کافی لوگ نراض بھی ہوں گے خفا بھی ہوں گے جی بلکل ہم کوئی مسجد کی مول بھی نہیں ہے کہ بھائی ہمیں انتظامیہ روک دے گی نکال دے گی ہاں ہاں سکی بات ہے میں کسی کا پبند نہیں ہوں لیکن شاہ جی بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے کم لوگ جو اتنا سٹینڈ لینے والے میں یہ میں نے دیکھا ہے میں کسی مسلک فرقے تحریک تنظیم کا کوئی حصہ نہیں ہوں میں بلکل آزاد آدمی چلیں شاہ جی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا کرے اپنا ڈھوٹیو پہ امار یاسر بائیت چلے جائیے اوکی اوکی جزا کر لے جزا بہت اچھی بات اچھا جی اگلے صاحب کون کون عادل جان صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم السلام سر حافظ عادل بات کر رہا ہوں جی خیصہ آباس سر میں اس جو سیالکورٹ والے واقعے پر روشن کچھ ڈالنا چاہوں گا اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا یہ جو انڈیا سے آپ نے ایک ویڈیو دکھائی ہے اس میں بھی شاہ صاحب اظہار کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو میں آؤں گا اپنے مسلمانوں کی طرف کہ آخرین کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ چاہتے کیا ہیں ان کو کرنا کیا چاہیے یہ کرتے کیا ہیں پہلی تو بعد میں یہ کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو آپ نے سینٹ کی ہے ویڈیو اس کے لیے بھی شاہ صاحب میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جیسے تمام دنیا میں لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس وطا پہ لکھ رہا ہے خلاف لکھ رہا ہے ان کے تو سب سے پہلی بات تو شاہ صاحب یہ ہے کہ جیسے ہم نے انیس سو چو چھوٹر کے آئین میں قادیانیوں کو علمی دلائل سے دھول چٹواتے ہوئے کافر قرار دیا تھا ہمیں پھر پھر وہی علم کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے انہی علم کی پاور کے ساتھ ان کو کتابیں لکھ کے سب سے پہلے تو آئے اس نے جو دعویٰ کیا ہے کہ محمدی جو لوگ ہیں وہ شدت پسندانہ ہیں دشت گردانہ لوگ ہیں وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں ان کو میرا چیلنج ہے الحمدللہ آپ کے توصل سے اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی ہے یہ سوشل میڈیا سے میں انشاءاللہ پنچاؤں گا میرا چیلنج ہے گورنمنٹ انڈین گورنمنٹ کو بھی اور بہت سارے ہمارے پاس سقالز ہیں الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے مفتیان اکرام ہیں مفتیان اعظام ہیں بہت سارے لوگ ہیں میں انشاءاللہ جو انہوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کے دنیا میں حضرت عیسیٰ تک اور آقا علیہ السلام کی ذات سے لے کے آخری انسان تک کوئی ایک مذہب کوئی ایک قانون کوئی ایک ایسی اخلاقی بات لے آئیں جو مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات سے نہ ملتی ہو یا کوئی ایسی ایک بات لے کے ہیں کہ جس سے انسانیت کو تو آپ دور کریں انسانیت کو چھوڑ لیں ہوانیت کو لے لیں کہ آقا علیہ السلام کی تلیم میں آقا علیہ السلام کے اخلاق مقدسہ میں ایسی بات آپ نے تلیم پرمائی ہو یا کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ حضور علیہ السلام کی گستاخی کریں جب میرے کریم علیہ السلام نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں انسانیت کے لیے رحمت ہیں ہوانیت کے لیے رحمت ہیں عالمِ عالمِ کائنات کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام رحمت بن کے آئے ہیں آپ لوگ پھر کس طرح میں کہتوں کہ جو عام لوگ بم بم پھوڑتے ہیں بم دماغے کرتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں کاٹتے ہیں جنگو جدل کرتے ہیں وہ کم تحشت کرتے ہیں یہ لوگ جو مذہبی انتشار پھلانا چاہتے ہیں عربوں فالووروں لاکھوں فالوور ہیں جس کے اس ذات کے ان کے جذبات کو ٹھیس من چاہتے ہیں ان کے دلوں کو ٹھیس من چاہتے ہیں ان کی فیلنز کو تباہ کرتے ہیں ان کو منتشر کرتے ہیں یہ آخری حربہ یہود و نصارہ کے پاس ہے کہ ان کے نبی مقرم شیفی معظم کی شان میں غستاخی کریں یہ حلچل میں آئیں یہ مچلیں ان کو سمجھ نہ آئے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں یہ وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں یہ سوچیں نہ سمجھیں یہ ٹوٹ پڑیں جاہلوں کی طرح ان پہ جو غستاخیاں کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ غستاخ رسول کو چھوڑ دیا جائے نہیں غستاخ رسول کو سزا دی جائے جو اس کی منصبہ نبی انفقتلو یہ وہ اس کی سزا ہے ہے سزا لیکن ہمیں علمی میدان میں آنا چاہیے اب اس کا مو ٹوٹ ہونا چاہیے کہ بے غیرت انسان ایک بندہ تو بکواس کر رہا اٹھ کے مجھے بتا کوئی ایک عمل کوئی ایک حدیث کوئی ایک فرمان میرے کریم کا لاؤ کے دکھا کوئی ایک عمل ان کی آپ کی تھریشت سالہ زندگی میں لاؤ کے دکھا تیرے جیسے تجھ سے بھی زیادہ غلیظ کافر تھے جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے ایک بار نہیں سنکڑوں بار واقعات ہوئے ہیں جو امانتیں رکھی ہوئی ہیں کونو انتہ صادق الامین یا محمد کے لقب ملے ہوئے میرے کریم کو تم باتیں کیا کرتے ہو تمہیں تو امی نہیں ہو عام بندہ جاہل ہو اس کو تو بندہ سمجھا لے اور پڑے لیسے جاہل جو جاہلیت کی اللہ سطح پر فائز ہو ہم ایک علم اور قضل کے ساتھ بھی جہاد کریں ہم اپنے جسم کے ساتھ اپنے طاقت کے ساتھ بھی جہاد کریں گے انشاءاللہ شاہ صاحب آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہیں اور جو سیال کورٹ میں واقع ہوئے ہیں اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کام میں چاہے اس میں اجنسیاں انوالڈ ہیں چاہے اس میں اجنسیاں انوالڈ ہیں نہیں ہیں سب سے پہلے ذمہ داری ہماری آج سب سے بلے اگر آج بھی پاکستان کے علماء اکرام مفتیان اعظام مشایخ اعظام اپنی آنکھیں نہیں کھولتے اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کرتے تو انشاءاللہ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے میں کوئی ولی تو نہیں ہوں میں کوئی ایسا بڑی بات کر سکتا ہوں لیکن واقعات و حالات کو میں دیکھ کے یہ بات کر سکتا ہوں شاہ صاحب کہ انشاءاللہ یہ ہر گھر تکہ پہنچ چکی ہے کہ کل کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اس کی تحقیق نہیں ہوتی قرآن بھی صورت حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ کوئی خبر آتی ہے اس کی تحقیق کر لو پھر ایسا نہ ہو کہ تم وہ کام کر بیٹھو اور اس میں تم پچھتاؤ تو نہ ہم تحقیق کرتے ہیں نہ ہم تحقیق کے قائل ہیں تو ہم ان کو مذہبی کارڈ کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے یہ اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ ہمارے کچھ لوگ عاشق رسول میں عشق میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں ان کو نہیں پتا جالتا ٹھیک ہے نا میرے سامنے کچھ میرے ماں باپ کو برا کے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا غری بات ہے تو جناب رسول اللہ کو کہی ہے تو میں کیسے برداشت کروں گا یہ بات ٹھیک ہے ہم مذہبی کارڈ استعمال ہو رہے ہیں ہمیں تحمل سے کام لینا چاہیے ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے قانون کے اداروں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے آپ اگر بندے کو پکڑواتے ہیں اگر وہ چھوڑتے ہیں بار بار اس سے ایسا ای آر کٹوائیں دیکھتا ہمیں کب تک قانون خموش رہے گا ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ جتنا آپ علم سے بھی لڑیں نا علم کے ساتھ بھی اپنی علم کی بھی طاقت دکھائیں نا ہم علم والے بھی ہیں ہم جاہل تھوڑی ہیں اللہ نے ہمیں مسلمانوں کی علم سے نوازہ ہوا ہے ہر جگہ پہ ہم ہیں ہم نے اپنی علم کی دھاک بٹھائی ہوئی ہے اب ہم اگر اپنی علم سے آری ہوکے لڑیں گے تو پھر جو یہودوں نشارہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ وہی ہوگا ہم مجھوکار کی طرح استعمال ہوں گے ہم لوگوں کے سامنے باقی یہ جو عالمی اسلام کو تانے دیتے ہیں کہ دہشت کر دیں برما میں کیا ہوا تھا ادھر یہ کدھر تھا سیکلر یہ وہ ادھر کدھر تھا سیکلر یہ کدھر تھا یا جو بکواس کر رہا ہے کہ محمدی دہشت کر دیں ان لوگ جو برما میں کاٹے جا رہے تھے مسلمان ان کی نسل کشی ہو رہی تھی وہ کدھر تھا اب کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ کون کدھر ہے لوگ ان کو پوری دھلیب کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی جائیں اگر یہ کتابیں لکھتے ہیں ہم بھی امبار لگا دیں کتابوں کے ان کو بتائیں کہ ہاں ہمارے پاس شدم ہے الحمدللہ اللہ نے ہم نے علم دیا آوتا صحیح تم علم سے تو مقابلہ کرو تم دکھائیں تو صحیح میرے قریم ہے کیا میری آقا کو تو فرمان ہے ہم تو پانی وضو کے لیے پانی کو ہم زیادہ استعمال کریں تو ہم تو امن پسان دیں اسلام تو ہے امن پسان دیں اسلام تو دیتے ہیں محبت اور باعی چارے کا درس ہے اب جو لوگ کچھ یہ کرتے ہیں اب تو سب سے بڑی دہشت گردی تو مذہبی دہشت گردتے ہیں جو ہمارے ٹھیس ہمارے جذبات کو ٹھیس بن جاتے ہیں ہماری ساری جو چیزیں ان کو فیلنگ کو ٹھیس بن جاتے ہیں آقا علیہ السلام کہ اتنے فالوورز ہیں کہ ہم متک رہیں گے انشاءاللہ تو اب جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں ان سے عشق و محبت رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں پہلا سوال ہمیں یہ ہے نا میرا تمام عالم انسانیت سے تمام سیکلر سے میرا پہلا سوال یہ ہے جی مجھے بتائیں ہم ذات محمد سے محبت کیوں رکھتے ہیں بتا دیں ہمارا یہ سوال ہی ان کا جو جواب ہوگا ان کے موں پر تماشیں ہوں گے کیوں انسانیت سے اتنی محبت سکھائی ہیں ہمانیت سے اتنی محبت سکھائی ہے اللہ کی اٹھارہ دار مخلوق سے اتنی محبت سکھائی ہے کہ ہمارا دل خود مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مستغرق ہو جائیں ڈوب جائیں ان کے عشق میں وہ تازن ہو جائیں آئیتیں سوئی بیٹھے سوئی ڈیبیٹ تو کریں یہ کوئی بات نہ ہو اجالوں کے طرح ادھر کلپ بنا کے چھوڑ دی ادھر چھوڑ دی ادھر چھوڑ دی اگر کوئی اسلام کا ایک بندہ بٹک جاتا ہے اگر وہ جاہل ہو جاتا ہے جاہلیت میں کوئی کام کر جاتا ہے تو اسلام اس کا جمدار ہے نہیں ہمارے اندر جو وسط ہے نا ایک بندے کی اللہ نے کہا تم ہمارے اندر جو مقلیف ہیں چیزیں اس کا پوچھا جائے گا ٹھیک ہے نا اب اگر پوری دنیا میں کوئی یہودی غلط کام کرے تو ہم پورے یہودی مذہب کو غلط یا ایک گھر میں ایک فرد غلط ہوتا ہے یا ایک خاندان میں ایک فرد غلط ہوتا ہے یا ایک سوسائٹی میں ایک معاشرے میں ایک ملک میں کوئی چند دشمن پسند آنسی رہے ہیں جو شدت پسند آنسی رہے ہیں اگر وہ کلت کام کرتے ہیں تو کیا ہمارے پاکستان خراب ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یا عالم اسلام میں کہ اسلام خراب ہے اسلام تو دیتے ہیں یا من کا درس ہے میرا تو سب سے پہلے یا آپ کے توسل سے یہ سوال ہے پوری دنیا میں معاشرہ سنی جاتی ہے دیکھی جاتی ہے میرا سوال ہے عالم انسانی سے مجھے بتائیں تو صحیح کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کیوں باقی رہا ہے اس قادعہ نہیں کا مسئلہ جو بھائی کہہ رہے تھے آپ مجھے وہ سینڈ کریں انشاءاللہ میں نیا آیا ہوں مجھے نہیں بتا آپ مجھے وہ سینڈ کرنا انشاءاللہ میں شاہ صاحب میرے کافی سارے دور سے میں بھی ہم اس پہ اتنی ایف آئی آر کٹوائیں گے اتنی ایف آئی آر کٹوائیں گے کہ لاکھوں ایف آئی آر جمع ہو جائیں گی اس پہ ایکشن لینے کے لئے پھر وہ مجبور ہو جائیں گے ہم ان کو اس طرح مجبور کریں گے کہ آئیں جی ہم قانونی دروازہ دستک دے رہے ہیں دیکھتے ہیں کب تک قانون ہماری بات نہیں سنتا کب تک قانون کا دروازہ نہیں کھلتا باقی آپ ارشاد پہوائے شاہ صاحب جزاک اللہ آزل جان صاحب بڑی زبردست باتیں کی ہیں اور یہ باتیں شاید ہم ارسہ ایک ارسہ دراز سے کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں بنا آج تک ہم نے تو نہیں کچھ دیکھا یہ باتیں صرف ایک کرنے میں آسان ہیں اور سننے میں بھی آسان ہیں کانوں کو لطف ملتا ہے اور روح کو بھی شاید لطف ملتا ہے کہ واہ واہ بڑی بات ہے بھائی کیا ہی بات یہ صرف اتنا ہے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے یہ بادو ہمارے عظمائے ہوئے ہیں یہ سب کچھ ہم کر کے دیکھ چکی ہیں کچھ بھی نہیں ہوئے والا کچھ بھی نہیں بگڑنے والا اور کچھ بھی نہیں ہونے والا یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جب قانون قانون کی کوئی پاسداری ختم ہو جائے نا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا سب سے پہلے تو تمہیں ایک قانون دے دیا مسلمان کو اسلام کو قرآن اور حدیث کی صورت میں کہا اس پر کاربند رہنا تو تم کامیاب رہو گے جب اس پر ہی کاربند نہیں تو پھر کوئی قانون قانون نہیں ہے پھر جناب ملکی قانون کی بات آ جاتی ہے جو کہ بظاہر کئی چیزوں کے اندر قرآن اور حدیث میں ٹکراتا ہے یعنی یہ اسلامی قانون نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی پاسداری کرنے کا بھی ہمیں اسی قرآن اور حدیث کے اندر ہے کہ جس ملک میں تم رہتی ہونا اس کے قانون کو تم نے ماننے ماننے اس کا احترام کرنے تو اتنی واضح ترین تشریحات اسلام کی جب موجود ہیں تو اتنی واضح تشریحات کے باوجود بھی قوم ایک اللہ کا اپنا رستہ متعین کرتی ہے تو پھر تو یقینی سی بات ہے کچھ نہ کچھ ہے شاید صاحب میں آپ کی باتوں سے اتفاہ کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے پہلے لئے تو میں اس بات کے لئے کنون کی بات کر رہا ہوں آپ مجھے آپ بتائیں پھر فردن فردن ہر بندے کو اتحارات دیا جائیں کوئی بندہ تو ہینی رسالت کا متقب ہوتا ہے یا نہیں بھی کرتا اس کی تحقیق نہ کی جائے جو آج شیالکورٹ میں واقعہ رونمہ ہوا ہے پھر وہ ہوں آپ یہ جاتے ہیں وہ کیا ہوں میں نے کہا جو رونمہ ہوا ہے واقعہ شیالکورٹ میں ہوا ہے جمعہ کے دن مقدس دن میں جو واقعہ ہوا ہے آپ جاتے ہیں اگین وہ رونمہ ہمیں کنون کی پاسداری کرنے کا ہی ہوں میں بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کنون کی تو پاسداری کرنی چاہیے پہلے تو اس بطور کو ہمیں ارض کر رہے ہیں آدل بھئی کہ کنون ہم نے یہ ارض کیا ہے میں رپیٹ کرتا ہوں اگر آپ نے یہ بات نہیں سنی پچھلے دو تین دن سے یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی کنون کر ہم نے تو انڈیا کے اندر بھی جو ہوا ہم نے یہ کہا جب یہ کتاب لکھی ہے اس نے اعلان کیا ہے اس وقت سے ہماری سٹریم ہو رہی ہیں ہمارے چینل پہ ہم نے انڈیا کے مسلمانوں کو بھی یہ کہا کہ کنون کا رستہ اختیار کرنا ہے بلکل شاہ صاحب میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے سوال تو کہہ رہے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں تم بھی محبت کرو کہ تم ان کے تعلیمات کو پڑھو تو صحیح میرے قریم کی جو یہ تعلیمات ہی نہیں ہے جو آپ کے سامنے جس کی منظر ہو رہے ہیں جو پیش کیا جا رہے ہیں بنابناہ کے منظر یہ تو تعلیم ہی نہیں ہے میرے قریم آقا جی آپ پڑھیں سٹیڈی کریں آپ آئیں تو صحیح پہلے سب سے پہلے آقا علی شاہ صاحب نے علم کے ذریعے جہاد کیا علم کی طاقت سے سب سے پہلے دعوت دیا اپنے خاندان کی دعوت کیا علم کے ذریعے دعوت دیا میں بھی یہی چاہتا ہوں سب سے پہلے علم ہو پھر ہماری ہاتھ کی طاقت تو الحمدللہ ہے پھر تو اللہ بھی نہیں بردار کرتا اللہ نے بھی تو سورہ قلم میں فرمایا عطلن بعد ذالکہ ذنین ولید بن مغیرہ کو پھر اللہ نے بھی آن کر کے بتا دیا نا دیکھو میں کسی کے اپنی کولتا اللہ کہتا مگر میری بات میرے حبیب کی آ جائے یہاں پہ وہ نہ باز آئے نہ رکے تو پھر میں اللہ خود بولتا ہوں اس کی تو اصل میں خرابی ہے یہ حرام زیادہ ہے جو مصطفیٰ کی ذات پہ بھونگتا ہے وہ تو اللہ نہیں بھی نہیں بکچا شاہ صاحب میرا بات کرنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک آدھر بھائی ایک چیز سنیں گے آپ نے اکیہ پنجابی میں ایک یار محاور ہے مجھے تصحیح کر دیجئے گا کہ چور نو کیا ہی لگ ساتھ نو کیا ہی لگی آئی جی چور کو کہا دیا کہ سوئے ہوئے ہیں تو لگ جا تو گھر والوں کو کہا دیا کہ وہ چور آ گیا ہے ہاں یہ اصل میں ہاں اچھا گزارہ یہ ہے کہ یہاں پہ قادیانی مرضائی ہمارے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا فسادی اور سب سے بڑا ڈرامے بات اور سب سے بڑا حرامی یہ اب یہ دیکھئے مجھے نا ویٹس ایپ کے اوپر بڑے میسی جائے قادیانی مرضائیوں کہ یہ ہے تمہارا اسلام یہ ہے تمہارا اسلام یہ دیکھو ایسے اچھا جی اب ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک قادیانی مرضائی کا ایک کومنٹ آیا وہ گلیٹ کر دیا ہمارے ایڈمین نے وہ یہ کہہ رہا تھا لکھا یہ تھا کہ یہ تم یہاں پہ کونسی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہو تم سب کافر ہو مجھے بھی شاید وہ کہہ رہا تھا کافر ہے تو کہ تو یہ کہہ رہا ہے جی گستہ رسول کو قانون کے حوالے کرو ان کو قتل کر دو مار دو جلا دو وہ یہ کہہ رہا تھا تھا وہ قادیانی یہ سب میں یہ دیکھتی ہے ہمیں سوشل میڈیا کو بھی سمجھنے ہیں ساتھ ساتھ کہ سازش چا ہوتی ہے سازش ہے بڑی ہٹکے ہوتی ہے اس کو بھانپنا اصل چیز ہے کہ سازش کیا ہو رہی ہے یہاں پر تو یہ معاملات ہے کہ بھائیہ کرنے کرانے والے قادیان نہیں ہیں نہ وہ جناب ٹی ایل پی کا استعمال کر دیں بھائیہ ہم ٹی ایل پی والے ہیں کیا اب نتیجہ کیا نکلے گا دیکھنے سننے والے یہ کہیں کہ اچھو جی دیکھو یار دو فٹے ہموں یہ دیکھو تحریک ہے لبائک والے کیا کر رہے ہیں بولے پھلے لوگ فس جائیں گے جال میں سمجھ دار لوگ نہیں فسیں گے ان کو سمجھ آجے گی اصل میں یہ سازش ہو رہی ہے یہ ہے طریقہ ہے نا یہ جور حضر کے ان واردات کو بھی سمجھ نامنے جی شاہ صاحب میں آپ کن ساری باتوں سے ماشاء اللہ اگری کہتا ہوں یہ سازش تو اسلام خلاف سازش چل رہی ہے یہ جنوی یہودے ہیں لابی ہیں یہ قادیانی ہیں اس طور کا سب سے بڑا فتنا جو قادیانیت کا ہے یہ یہی تو چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو لڑوا کے مسلمانوں کو بدرام کر کے مسلمانوں کو پوری دنی مسلمانوں کو ہی نہیں گی پاکستان کو بھی یاد رہیے گا ملک کو قوم اور اسلام دونوں کے دشوارے ہیں چاہتا ہے کیونکہ آج کے دور میں اسلام جو ہے پاکستان جو ہے اسلام کا قلعہ ہے پاکستان تو سب سے پہلے اٹھت ہوتا ہے نا اگلی بات تو پھر بات میں چلتی ہے تو باقی انشاءاللہ سنیں گے سنیں گے سنیں گے میری چھٹی اس مجھے کہہ رہی ہے ایک بہت بڑی بات یہاں کرنے لگا نوٹ کریے گا سارے یہ پچھلے کچھ دن پہلے میں نے سٹریم کے اندر یہ چیز بتائی تھی کہ یہ جو اسائلم پاس کرتے ہیں اور سیاسی پناہ لیتے ہیں اس کا وہ سارا میں نے طریقہ واردات کھول کر رکھ دیا تھا وہ چٹا کھٹا کھولا تھا کہ یہ اصل میں جراب کاریا نہیں مردائی اپنے اوپر کوئی مسنوی قاتلانہ حملہ کروائیں گے یا ڈرامے باتی کروائیں گے اس کے بعد رولہ ڈال دیں گے یہ دیکھو دیکھو مسلمان دہشت گرد ہے پاکستان دہشت گرد ہے اور یہ جا کے باہر کی دنیا میں بتاتے ہیں لہذا مجھے یہاں پہ امان دی جائے پناہ دی جائے کہ مجھے قتل کا خدش ہے میری جان کا خدش ہے تو یہ ملک صحیح نہیں ہے میں اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا یہ میں اس کے اوپر پڑی اور پھر بڑے اتفاق کی بات ہے کہ جناب قادیانی مرضیعیوں کے ملزوارے کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا جس میں کوئی لگ بگ سو کے قریب قادیانی مرضیعی قتل ہوئے تھے تو وہ بڑا ایشو بنا اور انہوں نے اسی ایک ایشو کو لے کر کے ہزاروں قادیانیوں مرضیعیوں کو باہر کے ملک میں ارجسٹ کروایا تھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہزاروں ہزاروں درانوں کو یہ پوری پوری فیملیز کو اٹھا کے لے گے باہر کے ملک میں صرف اس ایک ایشو کی بنا کر تو اس وقت بھی علماء اسلام نے مضمت کی اور مرمت بھی کی مضمت بھی کی ساسل مرمت بھی کی مضمت اس چیز کی کی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے صحیح نہیں ہوا درست نہیں ہوا ہم اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں اور مرمت اس چیز کی کی کہ یہ خود قادیانیوں مردیوں نے کروایا ہے وہی ہوا جناب کہ اتنے عرصے کے بعد وہ چیز کھل کی اب سامنے آگئی اور بیچ میں نکلا وہی کہ سلیم و دین کا انہوں نے اخراج لگایا اور ایشو یہ بنایا کہ سلیم و دین جو ہے یہ جناب اس واقعے کا مرکزی مجرم ہے مرکزی مجرم یہ ہے اس نے ہی یہ کام کروایا ہے تو وہی گھر کا بے دی لنکاڑا ہے کرتے کرواتے تم خود ہو سب اٹھائیس مئی گڑی شاہو اور مادر ٹون میں شیاسی احمدیوں کی شہادت دہشک گردوں کی مالی معاملت اور رہنمائی سب کرنے کرانے والے تم لوگو اصل میں یہ ہوتا ہے اصل میں اب دیکھئے میں واپس آتا ہوں اس مقدمے کی طرف جو زیرے باہر سے کہ یہ جو کام ہے نا اب اس کا فائدہ لیں گے قادیانی مرضی دیکھنا پہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا جب بھی کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے فائد کس کو ہوں گے تو فائد اس کو ہونے ہیں قادیانیوں کو یہ لوگ اپنے اسائلم پاس کروائیں گے کہ دیکھو یہ دیکھو یہ سانحہ ہوا یہ ہے دہشدگرد یہاں پہ تو قتل کیا جا رہا ہے جی ان کو یوں اینڈو لینے میں آسانی ہو جائے گی نا باہر کے ملکوں سے تو کیا اب کیا نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ یہ کام ہی انہوں نے کروایا انڈر مرشن کی بہت سکتا ہے یہی ہو لیکن چھے سب اس میں ملوث ہمارے لوگ بھی بہت ہیں نا علمائی قرآن یہ دیکھیں میں تو پہلے اس گفتگو کی ابتداء میں اردکار پر کہوں کہ یہ میرا ایک ذاتی چھٹی اس مجھے کہہ رہی ہے تو یہ تو ادارے تحقیق کریں گے تو سب کو جو چٹا کٹا سامنے آجے گا میں آپ کو بتاؤں جب بھی پاکستان میں کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے پسے پردہ قاد یعنی کھڑا ہوتا ہے مسلمانوں پسے پردہ اے ایجنسیز اے ہمارے اداروں اے ہمارے اے حکمرانوں اے مسلمانوں یاد رکھنا جب بھی تمہارے ملک میں کوئی اس قسم کی واردات ہوتی ہے پسے پردہ وہ رشاد وانی قاد یعنیوں کی ہوتی ہے یہ اپنے مضمون مقاصد کے حصول کے لیے ہر گری سے گری حرکت کر گزرتے ہیں شاہ صاحب یہ آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک اور کام کیا تھا جب انیس سو چوہتر میں انہوں کو ہمارے آئین نے کافر قرار دیا تھا انہوں نے ایک اور کام کیا تھا جس میں جا کے پیر کرم شاہ علیہ حضرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر وہ مقدمہ لڑا تھا جب انہوں نے باہر کی جرمنی میں یا میرا خیال ہے یونیٹڈ نیشنل میں جا کے انہوں نے دعویٰ دار کیا تھا مسلمان ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی ہے سب کچھ مارا ہے یہ ہمیں کافر قرار دے رہے ہیں پاکستان کے حق میں صرف دو وورٹ تھے تو پھر جب شاہ صاحب گئے شاہ صاحب نے پھر دلائل کے ہم باہر لگائے تو ماشاء اللہ تین سو تیرہ کی چودہ پندرہ وورٹ تھے سارے لے کے اٹھے تھے شاہ صاحب پھر ادھے سے بھی ان کو اس کا بتاؤں گے جی شاہ صاحب جی شاہ صاحب بول لیں آپ ہلو آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے جی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ عادل بھئی آپ حمزہ صاحب اپنے مائیک کو ذرا میوٹ رکھئے گا جس وقت آپ کو موقع دیا جائے اجازت دی جائے تو پھر مائیک انمیوٹ کیجئے گا بارہا آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے پھر آپ لوگ اس طرح کی عرکت کرتے ہیں مجبوراں پھر آپ کو کیک کرنا پڑے گا مربانی فرما کہ اپنے مائیک میوٹ رکھا کریں جب تک آپ کو کہا نہ جائے بول لیں گا جی عادل صاحب آپ کی اگر بات کمپلیٹ ہو گی ہے تو آپ کائنڈلی یوٹیوب پہ تشریف لے جائے گا تاکہ میں باقی ساتھیوں کو موقع دے سکوں غالبان شاہ صاحب کے ایٹرنیٹ کے ساتھ کوئی ایشو ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ فیل وقت ان کی آوازم تک نہیں پہنچ رہی ہمارے ساتھ جزاکلو خیرہ ہمارے ساتھ محترمہ لشبہ خان صاحبہ شامل ہوئی ان کو ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے جی یہ حمزہ جان صاحب بول لیجی آپ حمزہ صاحب کیا نام ہے جی جی میں مازد خواہوں مجھے پتہ نہیں تھا پہلی دفعہ آ رہا ہوں تو اس لئے میں نے انمیوٹ کر دیا تھا تو خیر میں دو باتیں کرنے آیا ہوں ایک تو آپ کی کام کی تائید کروں گا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ مرضیت کی جو لعنت ہے اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ جہت اجہت کی ہے ساتھ میں آپ کے اوپر ایک تنقید کرنا چاہوں گا اگر آپ اس کی اجازت دیں تو بلکل آپ ازاد ہیں بلکل ازاد میرا یہی کہنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آواز تو سنی جاتی ہے اور آپ کا ایک اچھا اہم کردار ہے تو میرے خیال سے اس کو کوئی عملی جامعہ پینانے کی بھی ضرورت ہے کہ آپ اس کو آٹ آف دا وے جا کے آپ اس کو جو ہے نا کوئی مزمم ایک کوئی طریقہ اپنائے کہ آپ اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر طاہر کیے کریں بجائے اس کے آپ آپ ویڈیوز اور کیونکہ بنتا ہے ایک اندیشہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایکٹویزم کر رہے ہیں صرف ویڈیوز کی خاطر تو یہ میری آپ سے گزارش تھی کہ اس کے خلاف کوئی وہ کیا بھی جائے کوئی نا ایک تحریک اس کے خلاف کٹھی کی جائے کوئی ایف آئی آر لانچ کریں آپ اور یہ میرا اتحنا دا اس کے ٹھیک ہے یہ تنقید آپ کی ہے آپ کی ذاتی رائے ہے آپ کر سکتے ہیں آپ ازاد ہیں بلکل ازاد ہر بندہ ازاد ہے کسی پر کوئی پبندی ہم قدگن نہیں لگا سکتے ہاں اگر جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں تو ہم دلائل سے جواب رضا کی ہے آپ نے کوئی فی یا آپ نے کوئی اس طرح کام کی ہے نہیں میں اس لئے آپ کو پہلے بتاتا آپ کی آواز ایک سنی جاتی ہے آپ ایک بڑے آدمی ہیں اور آپ کا ایک کردار ہے تو میں بے شک ملک سے باہر ہوں میں سویڈن میں رہتا ہوں تو اپنے بطور ہم ضرور کوشش کریں گے مجھے آپ کے تھروی مجھے پتہ لگ ہے یہ اتنا بڑا یہ جو اس نے گستاخی کی ہے سویڈن میں آپ کب سے ہیں مجھے تو چھے سال ہو چکے ہیں میں پاکستان آتے یہ تقریبا چھے سال سے کم بھی عرصہ ہو ہے کہ سکوٹ بھائی بس بھی جا سکتے آپ بھائی گار بھی جا سکتے اتنا کوئی ایسے ہی ہے جی ہاں جی بلکل بلکل بھائی ادھر سکوٹ لینڈ کے اندر بھائی بیٹھ کے ایک نبوت کا دعویٰ کر دیا بندے نے اور ساری دنیا کے اندر مشہور ہوا تو اس کے بارے میں کچھ کیا تھا اپنے اسد شاہ نام تھا سر یہ مجھے میں بتاؤ نا مجھے ابھی آپ کا پتہ لگ ہے یہ بات ہے نا جی حمزہ صاحب یہ بات ہیں نا جناب کہ ہم دیکھیں ایک دیکھیں میں تھوڑی دل مائک میوٹ کیجئے گا میں تھوڑا سا عرض کر گزارہ یہ کہ کسی پر تنقید کرنا بہت آسان ہے وقت کب سب سے آسان کام یہ تھا تنقید تنقید کر تو تنقید جو ناکید ہوتا ہے وہ ازاد ہوتا ہے زبان اس کی اپنی ہوتی ہے مو اس کا اپنا ہوتا ہے وہ جو مردی بولے اب اس کے موں کے اوپر تو نہیں کوئی ببندی لگا سکتا نا نہیں میری جان جگر بات سن نہیں میں پتہ کیا کہہ رہا تھا میں بھی جواب دے لی تو مجھے پہلے جواب دے لینے دیجئے میں ارد کرتا آپ کی طرف آتا ہوں پلٹ کے تو گزارے یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی آواز ہم نے اٹھائی تھی سب سے پہلے ہم نے اواز اٹھائی یہ جتنے بھی نبوت کے دعوے داران مسیحیت کے دعوے داران مہدیت کے دعوے داران اور جتنے بھی کذاب آتے ہیں تو جنہ پاک نے ایک بڑا اے ہم پر رحم و کرن فضل فرمایا ہوئے کہ سوشل میڈیا کے اوپر سب سے پہلے ان لوگوں کے خلاف جو آواز بلند ہوتی ہے وہ ایک ادنا سی آباد مبشر شاہ کی ہوتی ہے اور ہماری آواز کے تھروئی لوگ پہچانتے کہ چھا دنیا کے فلان کنارے پر کوئی ایک فتنہ ابھی نمودہ روح ہے بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی بور پڑتا ہے اچھا گزارہ یہ ہے کہ ہم ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں ہم صرف سوشل میڈیا پر یہ آواز اٹھا سکتے ہیں کیونکہ میری طاقت ہی اتنی ہے بھائی میری وہ کہتے ہیں نا چادر دیکھ اپنا پانک لاؤ تو میری چادر ہی اتنی ہے جہاں تک آپ کا یہ کہنا کہ عملی طور پر کریں جہاں پر عملی طور پر ایف آئی آر کٹوانے کے آن لائن جو طریقے ہیں سورسیز ہیں وہ ہم ہر دفعہ کرتے ہیں وہ اپنا ایک کردار ادا کرتی ہیں وہ آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے وسیم ریزوی کے بارے میں بھی اپنا کردار ادا کر دیا ہوئے اور بھی مطلب مرزا جونئر جیلمی کے بارے میں بھی اپنا کردار ادا کر دیا ہوئے وہ تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک آگ لگی ہوئی ہے بھائی آج تک مرزا جونئر جیلمی کے لوگ ہمیں اس کا بڑا الزام دیتی ہیں یا کہ تم جی اس کے بارے میں تم نے مبشر شاہ ایف آئی آریں کٹوائیں وہ بھائی آپ کو شاید معلومت آپ کی کم میں میرے بھائی اس معاملے میں مادر نہیں مفتی صاحب نہیں جگر بات ہم جو کر سکتے ہیں ہم جو کہتے ہیں اس پر پول پر پابند ہوتے ہیں ہم جو لوگوں پیچھے نہیں اٹھتے اللہ پاک کیوں کم سے نہیں میں بس اتنا بتا رہا تھا اندیشہ اسنا جاتا ہے کہ آپ چون چون کر رہے ہیں یوٹیوب پر بیٹھ کے تو اس وجہ سے میں کہہ رہا رہا کہ ہمزا میری بات ایک منٹ ایک منٹ آپ ویٹ کریں نہیں چپ کر دیں ان کو بولنے دیں جی آپ بول سکتے ہمزا صاحب میں یہ بتا رہا تھا اندیشہ لوگوں میں یہ جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جسٹ ٹی وی اپنے صرف ایک آپ کا اپنا وہ ہے کہ آپ صرف پیسے کمانا چاہ رہے ہیں آپ کو کوئی کوئی کردار نہیں ادا کر رہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں آپ کا بہت بڑا کردار ہے آپ بڑے آدمی ہیں تو آپ ہندوستان میں لوگوں کو انتشار پھلانے کی ضرورت ہے آپ کے پاس اتنا ہے طاقت کہ آپ اس کو عملی جامعہ پہنا سکتے ہیں سمجھ نہیں آپ اسلام علیکم میں مادر شایط میں مادر شایط پھولنے کی بولتے رہے بولتے رہے حمزہ آپ کی آب سن رہی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے وقیلوں سے تعلقات ہوں گے آپ کے سیاسی تعلقات ہوں گے آپ کا بہت ٹائم آپ نے گزار رہا ہے آپ کو پورا چیز پتہ ہوگا ہم نا چیز لوگ ہیں ہم لوگ تو دیکھیں ہم مزدوری کرتے ہیں ہمارے پاس تو اتنی سورسز نہیں ہیں تو آپ جسٹ ایک یوٹیوب کی ایکٹیویسن کے بجائے آپ ایک آؤٹ آف دویج آکے فیزیکل کام کریں جس سے کوئی پتہ لگے کہ کار بند بھی ہماری تحریق چل رہی مطلب آپ کیا چاہ رہے نہیں میں آپ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ کے وقیقوں سے تعلقات ہوں گے آپ کے بھارت میں بھی تعلقات نہیں ہے اچھا نہیں اچھا نہیں اچھا نہیں یہ اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا کیونکہ میں تو آپ کو سن رہا ہوں کچھ ٹائم سے بھارت میں بھی آپ کے کچھ فالورز ہیں آپ ان کو ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں اس معاملے میں میرے فالورز کہا پہ ہیں بھارت میں بھارت میں بھارت فالورز تو کوئی نہیں یہ صرف ایک میں ہوں بس اکیلا مسلمان میں جانتا ہوں میں میرا یہاں پر جگہ میں جاتا ہوں انہوں نے مجھے آپ کا بتایا تھا وہ بھی آپ سنتے ہیں میں کہہ رہا ہوں میری بات کو آپ اگنور مت کیجئے اس کا جواب دیجئے یہ یہ سوشل میڈیا کی دنیا میں کسی کو نہیں جانتا یہاں پر عمر جٹ صاحب بیٹھے ہیں یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہم سے رابطے میں ہیں میں نہیں جانتا ان کو یہ کون ہے کیا ہے جناب یہاں پر ایک منٹ یہ رکھئے یہاں پر امیر رمضا صاحب ہے آج تک نہیں میں ان کو ملا نہیں جانتا سوشل میڈیا کے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کون ہے جواز رانہ صاحب ابھی موجود ہیں میں نہیں جانتا ان کو سوشل میڈیا کے ہیں یہ مانی نام کی آئیڈی ہیں میں نہیں جانتا ان کو یہ سوشل میڈیا کے ہیں یہ سید سمیر صاحب ہے راج پوت صاحب ہے بابا جی ہیں آپ بھی ہیں آمیر حسین صاحب کی آئیڈی بیٹھے ہوئے ہیں مزید اور بھی لوگ سن رہے ہیں میں نہیں جانتا کسی کو بھئی آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہیں تو کوئی وکیل بھی ہیں تو کوئی جج بھی ہیں تو یہ آپ کیسے لگا آپ بہت بڑی آب کی ایک آواز ہے ابھی یہ غلط فہمی آپ کی دور ہوئی کی نہیں ہوئی جی معذرت معذرت اس باز ہے اچھا دوسرا میں نے پوچھنا تھا ایک حمدہ صاحب ایک چیز کا جواب دے دوں میں آپ نے کہا جو ادھر بیٹھ کے تم چونچو کر رہے ہو تو تم یہ کر دو وہ کر دو تو میں ارض یہ کر چکا ہوں کہ میں ادھر ہی بیٹھ کی چونچو کر سکتا ہوں کیونکہ میں سوشل میڈیا کا ایکٹیویس ہوں اس کا ترجمہ آتا ہے آپ کو اس لفظ یہ جو بول جی 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 کیا مطلب ہے ایکٹیویس مطلب جو آواز بلند کرتا ہے اور جس کا ایک دہار ہوتا کہاں آپ آواز بلند کرتا ہے عوام میں سوشل میڈیا کی بات کر رہو سوشل میڈیا کا نام کبھی سن ہے جی یوٹیوب سوشل میڈیا یہ میرے بھئی یوٹیوب فیس بوک ووٹس اپ یا اس طرح کے جو ذرائع کو سوشل میڈیا کہتے ہیں ہم صرف سوشل میڈیا ایکٹیویس ہم یوٹیوب ہیں ہم ایک یوٹیوب پر چینل چلاتے ہیں بس اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے کوئی تھارٹی نہیں رکھتے ہم اور جس طرح کے ہم ایک یوٹیوب ہیں یا سوشل میڈیا ایک 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 اس طرح کے آپ بھی ہیں ہم صاحب ابھی آپ ہی ایک چینل کے اوپر اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ یہ مانی صاحب بیٹھے ہیں جواد رانہ بیٹھے ہیں امیر حمزہ بیٹھے ہیں عمر چوتھے سب ازاد ہیں تو اس ازادی کوئی آواز نہیں سب پر اپر ہیں میں کوئی بھائی نہ تو کسی تنظیم کا کوئی نمائندہ نہ کسی تحریک کا کوئی لیڈر نہ کوئی پیر ہوں نہ پیر زادہ ہوں تو مجھے میں خاصیت کونسی ہے وہ بتائے نا میں تو آپ کا ایک بھائی سادہ سادہ آپ کی طرح بس مجموع میں بھی آپ نے آواز رکھتی ایک جگہ میں نے اس کی کہانی بھی بتا دی تھی کہ بھائی مجھے نا وہ پیچھے اسی مجلس میں جا کے بھی بیٹھتا ہوں تو لوگ میں مو بھی ڈام کے بیٹھتا تھا کہ مجھے کوئی پہچان ہی نہ پائے لیکن پھر بھی کوئی یار دوست کوئی پہچان لیتے تھے تو کہ بھائی سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہوا ہے یہ تو مفتی مبشرش ہے تو وہ اٹھا کے مجھے زبردستی جناب گسیڑ کے ایک آت دفعہ ہوئے یہ اس چیز کا میں بتا چکا ہوں تو چلو جی دو نفس آپ بھی بول دیں جی تو بندہ بولتا یہ وہ بھی پتہ نہیں کچھ سات سال شاید اس سے پہلے کی وہ بھی ایک آت دفعہ ہوئے اوہ بھائی میں تو ان مجلسوں میں جاتا ہی نہیں میں تو ان چیزوں سے بہت کوئی دور ہوں مجھے تو قسم سے مجھے تو میرے محلے دار بھی شاید نہیں جانتے پہچانتے تو میرے علاقے والے یا میرے سیٹی والے یا میرے سوبے والے یا میرے ملک والے تو بڑی دور کی بات ہے سچی بات بتا رہا ہوں یہ جھوٹ نہیں یہ نائی مجھے کوئی در ہے خوف ہے یہ سچی بات ہے میں جو سچی بات وہ بتا مجھ سے بات 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 مجھ مجھ سوشل میڈیا پر دیکھ ہے کسی میفل میں تو ہم نے دیکھا نہیں ہے حالانکہ آپ کو کیا بتاؤ حمزہ صاحب اسی وجہ صاحب میری وجوہات کی بنا پر مجھے کئی لوگ کہتے تو معلیم نہیں ہو تو مفتی نہیں ہو کیونکہ کبھی تمہیں کسی میفل میں دیکھا نہیں تو کبھی میفل میں تو یہ آ نہیں ہے اب مجھے ذرا تھوڑا حال بتائیں میں کیا کروں مطلب مجرم نہ جائیں تاب بھی مجرم آپ حال بتائیے جی مفتی صاحب مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کو میں نے کافی تو سنا ہے آپ کو مجلس میں جس رہا آپ نے مجھے کلیر کر دیا ہے اور یہ وضاعت کرو اس کی وضاعت کریں یہ جو انتشار والی بات آپ نے کہ مفتی صاحب انتشار پھلا رہے ہیں اس کی ذرا وضاعت نہیں میں تو کہہ رہا ہوں انتشار پھلانے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہہ رہا اگر آپ مجھے اجازت مرحمت سوال آپ سکریم لے سکتے ہیں جی جی مجھے ایک سوال کا صرف جواب دے دی جگا چھوٹا سا آپ سویڈن میں رہ رہے ہیں آپ نے یہی بتایا تھا ہاں جی پچھلے دو سال کے اندر سویڈن کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا آپ نے اس قرآن پاک کو جلانے کا جی جی بالکل میں نے کی تھی آپ اس کی کاپی مجھے دکھا سکتے ہیں نہیں پوری ہماری community ہے جی آپ نے کیا کیا میں آپ کا پوچھ رہا community کا نہیں پوچھ رہا میں نے آپ سے پوچھا آپ نے report درج کروائی سر ہماری community کی طرف سے وہ تھا ہم لو آپ نے report درج کروائی یا نہیں میں نے بزاتے خود تو نہیں کروائی باس اتنی سی بات ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کندوں پر رکھ کے بندوق چلائی جائے آپ نے خود کیا کیا مجھے بتائیں نا خود سے آپ سے یہ ہوا نہیں کہ ایک ادد report درج کروا سکیں اس ملک میں جس ملک میں یہ قانون ہے کہ کسی کے بھی مذہبی جذبات کو مجروع کرنے کی کسی شخص کو اجازت نہیں اس ملک میں رہتے ہوئے آپ ایک اپلیکیشن نہیں دے سکے اس پولیس تھانے کے اندر جو آپ کا لکیلیٹی میں آتا کہ آپ کے جذبات مجروع ہوئے اور یہاں آکے آپ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے اپنا کام کرنا میں تھوڑی وضاحت کروں جی مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے وضاحت آپ کی ہو گئی ہے مجھے پتا چل گیا کہ آپ کس کچھ بھی نہیں ہوتی جب تک انڈویجیل اس کے اندر کوئی رول پلے نہ کر رہا کمیونٹی بنتی ہی تاب ہے جب انڈویجیل اپنے اپنے رول پلے کرنا شروع کرتے مجھے دس سال ہو گئے ہیں سبجیکٹ کو پڑھتے وے ایک منٹ آمیر حسین صاحب مجھے دس سال لوگیں سبجیکٹ کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہی چیز پڑھائی جاتی ہے ہم نے یہی پڑھا ہے کمیونٹی بنتی ہی تب ہے جب ہر انڈویجیل جو اس کا رول ہے اس کمیونٹی کے اندر جو ذمہ داری اس کے سر پہ ڈالی جا رہی ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے یہ تو آپ لوگوں سے ہوتا نہیں کہ کم اس کم جا کے قانونی طریقے سے ایک درخواست جمع کروائیں آپ آکے جو ہے وہ بات یہ شروع کر دیتے ہیں کہ فلانی جگہ آگ لگا دو فلانی جگہ یہ کر دو مار کار شروع کر دو یہ کون سا طریقہ کار ہے معاشرے کے اندر انسان ہے کہ جانور ہیں آپ لوگ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی تعلیمات یہ ہیں کہ قانون کو فلو کرنا ہے اور قانون جب آپ کو یہ رائٹ دے رہے حق دے رہے آپ کو یہ آپ کا قانون کہ آپ اپنے قانون کے اندر درخواست دے سکتے ہیں تو درخواست دیتے کیوں نہیں درخواست دینے کی آپ کے اندر حمت نہیں میں نے سوشل میڈیا پہ آکے لوگوں کے سامنے شاہ صاحب کے کہنے پہ پوری وہ ویڈیو کے اندر ایکسپلین کیا طریقہ کار تو آپ کا کیا خیال ہے میں صرف یہ انتشار پھلا رہا اس نے گستاخ کی اس نے یہ غلط کام کی پہلے اداروں کو میں نے ذاتی طور پہ درخواست کی اس کے بعد آکے آپ کے سامنے درخواست رکھی کہ آپ بھی کریں شاہ صاحب نے پہلے خود یہ کام کیا اس کے بعد آپ لوگوں کو آکے کہا کہ جی سوشل میڈیا پہ آپ بیٹھے ہیں موبائل فون آپ کے آت میں کمپلینٹ ریجسٹر کروائیں انسانی معاشرے کے اندر اور جنگل کے معاشرے کے اندر یہی بنیادی فرق ہوتا ہے کہ انسانی معاشرے میں قوانین بنائے جاتے ہیں جن قوانین کو فالو کیا جاتا ہے اور تمام اس معاشرے کے رہنے بارے افراد کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ان قوانین کو فالو کریں جی جواد رانہ صاحب شامل ان کو ویلکم کرتا ہوں والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی امر بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمد اللہ جی جواد صاحب کیا فرمائیں گے آج جو سیال کوٹ میں انسیڈنٹ ہوا ہے اور استاد محترم ماشاءاللہ اس کے اوپر اپنا موقف اور دیکھنے اور سننے والوں کا موقف لے رہے ہیں اور چلیں یہ بات پتہ نہیں کس سائٹ کی طرف چلے گی یہ جو بھائی آئے تھے سویڈن والے پتہ نہیں ان کا کیا کرنا چاہ رہے تھے کہ جو شادی پتہ نہیں سمجھ نہیں آئے چلیں خیر چھوڑیں تو جو کرنٹ سینیریو ہے اس کی اوپر بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پراپر قوانین جب موجود ہوتے ہیں تو آپ بجائے آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ کو قدم نہیں اٹھانا چاہیے آپ کے پاس اگر بلکل بھی ثبوت نہیں ہے تو اگر ثبوت ہے بھی ہے تو آپ جو ادارے بنے ہوئے ہیں ریاست ہے اس کے پاس چاہیں تو بہترین طریقہ یہی ہے اور دوسرا جو ادارے ہیں ہمارے ان کو بھی چاہیے کہ وہ فعل بنیں اور ایک طریقے سے چلیں جب قوانین موجود ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں ٹائم پہ کریں تاکہ معاشرے میں جو بگاڑ ہیں اور انتشار ہے اس کی جو وجوہات جو بند رہی ہیں دیکھیں آپ کیا کیا ہو رہا ہے انڈیا میں یہ دیکھیں بہت دکھ ہو ہے وہ بندے کا ظلیل کا یہ سارے کام دیکھ کے اور آئے دن کچھ نہ کچھ اس طرح کے حالات و واقعات ہو رہے ہیں تو لہٰذا سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے جو ڈیوٹی ہیں وہ اچھی طرح سر انجام دیں تاکہ ہر جو کام ہے وہ ایک بہتری طریق سے چل سکے اور دوسری بات یہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ بالکل امن کا درست دیتا ہے لیکن وہ غیرت کا بھی درست دیتا کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے حق کے لئے نکلیں اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ مسلمان کے درد رکھنا ایک مومن کے لئے بہت ضروری ہے اور جو مسلمان کو تکلیف بن چاہتا ہے وہ مجھے تکلیف بن چاہتا لہذا ہمیں ایک تربیت عوام کی کرنا چاہ رہے ہیں عوام تک یہی پیغام پہنچ رہے ہیں علماء کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ قانونی راستہ پہلے آپ کے سامنے کوئی انسیڈنٹ آتا ہے کوئی بات آتی ہے کوئی خبر آتی ہے آپ کا فرض ہے آپ کی ذمہ داری ہے آپ ایک معاشرے کا حصہ ہیں آپ ایک سسٹم کا حصہ ہیں آپ اس سسٹم کے اندر آتے ہیں آپ اس سے باہر نہیں ہیں اس بالاتر نہیں ہیں آپ اس کا حصہ ہیں اور یہ آپ کی ڈیوٹی ہے ذمہ داری ہے آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں اور وہ کردار کیسے ادا ہوگا اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ادارے اس معاشرے کو چلانے کے لیے بیٹھے ہوئے موجود ہیں آپ ان اداروں کے پاس اپنی درخواست لے کر جائیں ان اداروں سے رابطہ کریں ان اداروں میں بھی ہم جیسی لوگ بیٹھے ہیں کوئی باہر سے آئی مخلوق تو ٹی وی نہیں جب ہم اپنی ذمہ داری نبھانی شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں گے کو تاہی ہم تھوڑی سی مجھے گفت کو کرنی ہے دیکھیں آپ کے علماء مسلمان آپ کے علماء آپ کو کیا درس دے رہے ہیں میں نے پہلے ارز کیا کہ اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات ہوتی تو مولانا شاہ منورانی خود بھی نکل دے گن کلاشن کو پکڑ لیتے اور مفتی محمود صاحب کو بھی ساتھ لیتے کہ ایک کلاشن کو تم پکڑ لو اور راکٹ لانچر پکڑا دیتے جناب اور دیگر علماء کو ہاں جی چلو بھئی کیا کر رہے جی آؤ جی کادیانی کو قتل کر کے آتی ہیں کیونکہ یہ واجب القتل ہے قتل کر کے آتی ہیں کبھی سنا آپ نے انہوں نے قانون کا رس اختیار کیا انہوں نے انہوں نے عدالتوں کے دروازے بجائے اتنی بڑی توہین محمد کے موجزات کم میں میرے موجزات زیاد ہیں وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے حملے کی اس نے لیکن نہیں جذبات میں نہیں آئے اور اس قسم کے فتوے بھی نہیں انہوں نے دھاگے انہوں نے کہا ایک قانون کا رستہ اختیار کرو چاہے جتنی بھی اس نے گسا ہی کی ہے رستہ قانون کا اختیار ہو وہاں پہ فیضاباد کے اندر نہیں دیکھا آپ نے کتنی عوام تھی کیا ممتاز قادری شہید رحمت اللہ لے کے جنازے پہ نہیں دیکھا آپ نے ہمارے علماء نے تحریک لبائق نے اگر ایک کشن دیا ہوتا ایک کشن کہ جناب وہ تو اسمبلی چند قدم کے فاصلے کے اوپر تھی اس کی ایک ایک انٹ بھی نہیں ان صاحبان کو آنی تھی جڑ تھی کھیڑ دیتے لیکن نہیں جو کرنے ہم نے قانون کے قانون کے دائرے میں کرنے قانون کو اپنے آتھ میں نہیں لیں گے آپ کیا سمجھ تھی فیضہ بات کے اندر نہیں دیکھ آپ نے ایک کشن صرف ایک کشن باپا خانم صاحب رضوی رحمت اللہ یہ فرما دیتے کہ یہ جتنے بھی آئے ہیں پکڑ لو ان کو آپ بتائیں کبھی ایسا سنا آپ نے وہ تو یہ کہتے رہے کہ اوئے میرے بچے اوئے اینجنا کرو اوئے پولا سالے تُسی ساڑھے بچے اوئے اینجنا کرو اینجنا کرو کسی ایک مقام پہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہو یہ اتنے اتنے بڑے جلسے جلوس نکلے ہم نے اپنی ہوش کے اندر دیکھی ہے یار خود دیکھیں اللہ کی قسم خود دیکھیں ہے کبھی کسی نے جلسے جلوس کو ہینڈل کرنے سکالر نے کہا پکڑ ان کی ایسی تحسی ہوئے وٹ کے راہ دے ہوئے نہیں ایسا ہے ہی نہیں انہوں نے خود جیل تھانے کے چیری قبول کر لی خود چلے جائیں نہیں لیکن خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کبھی بھی کسی مسلمان نے عالم نے سکالر نے یہ درس ہی نہیں دیا ہے ہی نہیں پھر لوگ یہ کہیں مخالفین کہ یہ دیکھو جناب انہوں یہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے ہیں یہ ٹی ایل پی والے یہ مذہبی جمعتیں وہ بغیرت انسان کی میں نے ویڈیو سنی ہے مرزا جونئر جیرمی کی وہ ہی اس کا اندر بغزر سامنے آگیا وہ کہہ رہے کہ یہ علماء نے کروایا یہ کام وہ دیکھ لیں جس کے باطن میں جو ہوتا وہ سامنے آ جاتے وہ بھئی علماء کو اس کی خوابوں کے اندر بھی خواب بھی نہیں آئی ہوگی تم کتنے بغیرت ہو تم کیا تشخص پیش کرنا چاہ رہے ہو دنیا کو اس بھارت کو تم کیا درست دینا چاہ رہے ہو کہ ہاں یہ مسلمان وں نے کیا ان تنظیم وں نے کیا علماء والفیض علماء والفیض یار اتنے تم گھر سکتے ہو اتنے تم گھر سکتے ہو کبھی سوچا بھی نہیں تھا مرزا جنئر جیل میں کی سٹیٹمنٹ سن کے میرا دل خون کے انصر ہو رہا تھا میں نے کہ یہ دیکھ رہے اس کا بغدر ناس ہم جائے گا تاکہ مزید آنے والے ساتھیوں کو موقع ملتا رہے وہ مارے ساتھ سٹریم میں شریک ہوتے رہے ٹھیک ہے عمر بھائی ماشاء اللہ میں تھوڑا ایسا پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ اور استاد محترم شروع سے بہت اچھا پیغام دے رہے ہیں یہ ظاہر ہے چاہاں پہ پھول وہاں پہ کانٹے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انشاء اللہ آپ بھی ان کا ساتھ بہت دے رہے ہیں آپ کا بھی جزا اللہ اور کاشف بھائی ہیں اور امیر رمضہ بھائی اور بابا جی اور دوسرے جو تین استرے رائے کر رہے آنے کے لیے اس کے اندر تو میں انشاء اللہ یوٹیوب کے اوپر جا رہا ہوں جزا اللہ وآلی 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 ہمارے ساتھ آمیر جنجور صاحب شامل وآل وآلکم کرتا ہوں سلام وآلی وآلی وآلکم وآلکم وآل وآل نہیں تھی وہ سب بھول گئی یہ جو سودان والا بندہ تھا جو اس نے دو منٹ پہلے شایز کے ساتھ بات کی ہے تو باقی وہ بات تو ہوتی رہے گی بات میں یاد جب آئے گی تو میں کروں گا لیکن ایک میری گزارش یہ ہے جو جب ادھر ہماری سٹریم میں آتے ہو تو بھائی جان یہ جو تُو نے لینگویج استعمال کی ہے ہمارے بابا جی کے لیے پیر صاحب کے لیے ہمارے استاد محترم کے لیے ٹھیک ہے وہ زبان وہ سودان شہران میں کسی بزار میں پہنک آیا کرو ایدھر ہماری سٹریم میں برائے میرے پانی تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کیا کرو تیری دو تین بات امیر بھئی میری آپ سکھ درخواست ہے کہ آپ ٹاپک پہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور کریں باقی جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو یہ ایک سوشل میڈیا پلیٹفارم ہے یہاں کسی کی زبان روک نہیں سکتے یہاں پہ نظریہ ہماری سوش بلکل کلیر ہوتی تو آپ ٹاپک پہ اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا ٹاپک تو بھول گیا چاہزی آپ پھر بات کریں گے فیلال بہت مربانی بہت شکریہ اللہ حافظ جی جزاکل خیرہ آپ یوٹیوب پہ تشریف لے جائے گا تاکہ مزید آنے والے ساتھیوں کو موقع ملتا رہے جی ہمارے ساتھ بابا جی شامل ان کو الکم کرتا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عمر بھائی میری واضح رہی ہے جی بابا جی آپ کی آواز کلیر ہے اچھا جی عمر بھائی کیا حال چلیں آپ کیا فرمائیں گے بابا جی یہ سیال کوٹ کے حوالے سے اور یہ جو انڈیا میں ایک شاتم رسول اور اس کی حرکات جاری ہیں ان کے حوالے سے جی تو جو میری اپنی رائے ہے وہ یہ اس طرح ہے کہ یہ جو انڈیا میں واقع ہوا ہے شاتم رسول لانتی وسیم جہنمی اور جو سیال کوٹ میں واقع ہوا ہیں یہ دونوں آپس میں انٹر لنگ ہیں ان دونوں واقع آپس میں کٹ جوڑ ہے وہ اس طرح کہ وسیم رزوی نے جا بجا اپنی کتاب کے اندر یہ باواز کروانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں اور اسلام معاذ اللہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے اور جو جہاد ہیں جو مسلمانوں نے جہاد کیا ہے یہ ایک طرح سے دہشت گردی پھلانے کا ذریعہ ہیں یہ ہوگی بات اسیم رزوی کی کتاب کے اندر تو ابھی پاکستان کے اندر جو ہے اس کتاب کے خلاف کہ یہ سیار کورٹ والا واقعہ ایرونمہ ہو جاتا ہے جس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ جو باتیں وسیم رزوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی تھی وہ اللہ کی پناہ سچ ہے کہ مسلمان واقعے دہشت گرد ہیں اور اسلام معاذ اللہ دہشت گردی کو پروموٹ کرنے والا مذہب ہے اور جو جہولا نے جو پھر ناحق قتل کیا وہ پھر اسی بات وسیم رزوی کی بات کو معاذ کے ساتھ ایک طرح سے تقویت دینے کی کوشش کی انہوں نے اپنی جہالت کے اندر جی عمر بھائی جی بالکل یہی صورتحال ہے اور اسی چیز کو دنیا کے سامنے لے کے آنا بات کھیل کھیلا جا رہا صرف اسلام کے تشخص اسلام کو بدنام کرنے کے لئے اور یہ کھیل تو بڑے عرصے سے دیکھیں ہم جنریشن وارفیر کے دور میں ہائیبریڈ وار سوشل میڈیا پر لڑی جاتی ہے اسی طرح سے پروپوگینڈا کیا جاتا ہے اور کسی کا بھی نام لگا کے اس چیز کے اوپر اس کو جو ہے وہ اس کی طرف اس اس کی کر دیا جاتا ہے وہ ہائیبریڈ وار کا طریقہ کار ہی یہ ہے اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہماری عوام عام لوگ اس چیز کو سمجھیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں آپ کو کہا جاتا ہے علماء کی تابداری کریں ان کو فالو کریں ان کے پیچھے رہیں وہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ علماء آپ کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی دینے کے لئے بیٹھے وہ آپ کو صحیح بات بتانے کے لئے بیٹھے ان کے پیچھے چلنے میں ہی کامیابی جی بابا جی اور کوئی بات کریں گے نہیں تو میں اپنے اگلے ساتھی کی طرف بڑھوں بابا جی آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے اس وقت اس کے اندر ڈسٹورشن آ رہی ہے بابا جی آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے حضرت آپ کی آواز میں بہت زیادہ ڈسٹورشن آ رہی ہے جو ہے وہ اپنے انٹرنیٹ کو ریفریش کیجئے گا جی ہمارے ساتھ راج پود صاحب شامل ان کو ہلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ یہ جو سیل کوٹ کا انسیڈنٹ ہے اس کے حوالے سے یا یہ انڈیا کے اندر ایک سازی شرچی جاری مسلمانوں کے خلاف اس کے بارے انڈیا میں جس سنظیر نے خود ساکھی کی ہے اس کے لیے تو ہم یہاں بیٹھ کے زبانی احتجاج کر سکتے ہیں جو کرنا ہے وہاں کے مسلمان اٹھیں اور وہ مظاہرے کریں ان کی سیملیوں کے پاس جا کے جا کے دھرنا دیں اور کچھ ہوگا جب تک وہ ہی نہیں جا گیں گے تو ہم لوگ پاکستان میں یا بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے تو بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ سیالکوٹ اگر تب جاگ جاتے جب مرد احرامی نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا اس کو مارتے قتل کر دیتے تو اتنے بڑے فتن افتاد ہمارے ملک میں اٹھ نہیں رہی تھے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سیالکوٹ جب جوینڈا کی جی رجو صاحب میں معذرت خواہ میں آپ کو یہاں پہ ٹوک گا کسی گروہ کے بارے میں عوام میں سے کسی علاقے کے بارے میں اس قسم کی نیگٹیو سٹیٹمنٹ دینا سے پہیز کریں آپ کو معلوم ہے کہ سیالکوٹ کے لوگوں نے کوشش کی تھی اس کے خلاف اعتجاز کیا یا نہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آواز بلند کی تھی کہ نہیں کی تھی تو مربانی کر کے کسی بھی علاقے کے کسی گروہ کے لوگوں کے بارے میں جب تک آپ کے پاس ثبوت آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تو کوئی بھی نیگٹیو قسم کی سٹیٹمنٹ مت دیا کریں مت بھولا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا مومنین کو مخاطب کر کے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ زیادہ گمانوں سے بچو مفہوم ارز کر رہا ہوں اس حکم کا اکثر گمان جو ہوتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے باہر لے جانے والے بھی ہوتے تو مربانی کیا کریں کہ گمان الٹے سیدھے مت کیا کریں کسی علاقے کے لوگوں کو ٹارگٹ مت کیا کریں انتشار پھلانے والے جو ہیں اناثر وہ آپ کا علاقہ دیکھ کے آپ کی زبان دیکھ کے عملہ نہیں کرتے انتشار پھلانے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کا مذہب دیکھ رہے ہوتے وہ آپ کی آئیڈنٹیٹی آپ کی شناخ دیکھ رہے ہوتے آپ کون سی زبان بولتے آپ کس علاقے سے بلانگ کرتے وہ یہ نہیں دیکھتے تو مربانی کر کے اس قسم کی ویگ سٹیٹمنٹ مت دیا کریں جس کا امپریشن بہت نیگٹیو پڑھتا ہو جی جی ماذا خواہ ہوں عمر بھائی میرا بھی طول سیال کوٹ سے ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں جب چونڈا میں انجمن مسجد جو علاقے کی سب سی بڑی مسجد ہے کاد یانیوں نے سرعام فائرنگ کر کے شہید کی آتھا اس کو تب یہ لوگ کدھر تھے جب وہ اسیملی میں ایک بندے نے ختم بود کے قانون پہ حملہ کیا تھا تب بھی تو وہ بندہ بھی سیال کو کی رہے کر تھا نا آج یہ کسی بیگنا کو یا کیسے بھی کر جلا دیتے ہیں مار دیتے ہیں اور ایک خاص جماعت کو تارگٹ بناتے ہیں یہ جماعت ان سب پورے پاکستان کو کیا پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ جماعت سامنے آ رہی ہے ایک اسلامی جماعت اس کو بدرام کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سب لوگ یہ ہی کہنا تھا شکریہ بہت بہت اور یہ میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہوتی کہ جو بھی آکے بات کر رہے ہوتے ہیں ان سے درخواست آئی یہ بڑی ہوتے ہیں نا تو اس میں احتیاط کیا کریں جو عمر بھائی جی رجپوس صاحب جزا کلا خیر جزا کلا میں آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں ایک جنرل میسیج دے رہا ہوں جنرل پبلک کو بے شمار دوست ہمارے شریک ہوتے ہیں میرا یہ پیغام سب کے لیے صرف آپ کی طرف نہیں کہ سٹیٹمنٹ ہمیشہ الفاظ نپیت الاستعمال کیا کریں آپ کے الفاظ کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے آپ سوشل میڈیا پر تشریف لاتے ہیں آپ کے الفاظ کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے لوگ ان کو سنتے ہیں لوگ آپ کے الفاظ کے اوپر جو وہ کان دھر رہے ہوتے ہیں تو مربانی کر کے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا کریں کہ جو الفاظ نہ تو کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے ہوں نہ کسی کی طرف غلط انداز میں انگلی کرنے والے یہ میری تمام دوستوں سے درخواست ہے بڑی مدبانہ انداز میں ہمارے ساتھ امیر 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 ساتھ رحمت خود بیٹھا ہوں کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی ایک مریض کے لئے بیٹھا ہوں آپ دوسروں کو موقع دیں میں اپ خدمت میں یہ ہی پھین ہوں جی جزاک اللہ خیرہ میں نے کہ شاید وہ آپ ویٹ کر رہے ہیں تو میں نے کہ چلے میں آپ سے بات کر لوں ہم تو غلام ہیں آپ کے بی شاہ صاحب کی بھی ہم تو غلام ہم تو جی آپ کی محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابہ و بارک و سلم کا سچا پکا غلام بننے کی توفیق اطاف فرمائے ہمارے ساتھ رانہ اسی وجہ سے ہوں کہ کچھ ہوتے ہیں دن کا تھوڑا سوف پر اپڈیٹ کرنا پڑ جاتے اس وجہ سے میں فل توجہ کے ساتھ بیٹھا ہوں جی جزاک اللہ خیرہ ہمارے صدر رانہ عرفان صاحب شامل ان کو ویلکم کرتے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو بھئی آپ کو آواز آرہی ہے میری جی رانہ عرفان صاحب آپ کی آواز کلی ہے رجی کیا فرمائیں گے ٹاپک کے حوالے سے آج کی سٹریم کے جناب پہلے تو تمام عزیز دوستوں کو مخترم اور مقرم جناب قبلہ شاہ صاحب کو میرے سلام پہنچے اللہ تعالی سب کو اللہ اپنے حفظ ایمان میں رکھ محترم بات یہ ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش تو تقریبا تقریبا کچھ ملکوں کو چھوڑ کے جس کی دسترست میں نہیں سب کوشش کر رہے نمبر پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں ایسا کوئی ہزاروں میں سے ایک ثانیہ ہو جاتا ہے تو اس کے مفتیان گرام تو نہیں ہوتے علماء گرام تو نہیں ہوتے یا ہمارے جو مخلص پاکستان کے جو ایک مطلب کہ کہتے ہیں کہ پیرانے تو نہیں ہوتے یہ ہمارے مفتیان گرام کا یہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں جناب یہ تو ہمیں سانس کہتے ہیں ہمیں امن کا درست دیتے ہیں ہمیں نبی کریم روف رحیم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک احدیث سے سناتے ہیں ان کے فرمان سناتے ہیں اور ہم پر اپنی شف کو اپنا دست مبارک رکھتے ہیں میرے قبلہ شاہ صاحب کا اس میں کونسا کسور ہے جناب یہ یہ سیاسی پارٹی ہوتی ہیں جناب یہ مختلف معاملات کرتے پھڑتے ہیں یہ جانے وہ جانے ان کا کام جانے ہمارا کام تو یہ ہی ہے کہ ہم آپس میں پیار اتفاق اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمائے اور قبلہ شاہ صاحب کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تمام حذرات کو بات یہ بھائی جی یہ جو کسی بھی قسم کی شاہ صاحب جاگے آگے وہ بندہ بات کر رہا تھا اللہ کا پتھا چون چون کر 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 رہا تھا اس کو خود کتنی حمیز ہیں جی شوشل میڈیا پر آگے شاہ صاحب پر بھونک شروع کر دیتے کتے کی طرح اتنی مطین میں تو جا نا بھی مرزا جون کے پاس جی میں رانہ عرفان صاحب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرز کی تھی کہ ٹاپک سے متعلق اگر آپ لوگوں نے کوئی بات کرنی ہے تو کیجئے باقی معاملات ہمیں بھی معلوم ہیں جن کا کام گالیاں دینا جن کا کام اتراز کرنا ہے نا انہوں نے اتراز ہی کر رہے ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ موضوع ہے موضوع سے ہٹ جائیں ہمارا کام ہے موضوع پہ رہنا مربانی کر کے اگر موضوع سے متعلق کوئی بات کر نہیں ہے تو ضرور بس یہ میرے بات ہے جو پھرانے والے لوگ ہیں اس میں مفتی آنے گرام کوئی بلکل قصور نہیں جنہوں نے کیا کچھ لوگ سامنے بھی آگئے ہیں اور کچھ حابی رہے ہیں بہت جزاک اللہ عرفان صاحب آپ یوٹیوب پہ تشریف لے جائے گا تاکہ مزید ساتھیوں کو آنے کا موقع مل سکے یہ بھی گا اور ساتھی ساتھ یہ بھی رشاد فرمائے موضوع سے متعلق آپ کے خیالات کیا ان کا اصحار فرمائے گا الحمدللہ آپ سنا آپ کیسے ہیں اچھا یہ سب سے پہلے تو میں سٹرونگ جو ہے نا کنڈم کرتا ہوں یہ سیال کوٹ کا واقعہ ہوا اور یہ خلیص جو اس کی کتاب بکھی خبیص انسان میں بات میں بلکل اگری کرتا ہوں بابا جی سے کہ سیال کوٹ سر حق کے بلکل قریب ہے تو ممکن ہے یہ سیال کوٹ کا واقعہ یہ انٹر لنک ہو اچھا سوال میرا آگ یہ موضوع کے مطلب یہ تھا کہ جب اس کو قتل کیا گیا نہ قتل کیا گیا مینجر کو جو کہ سری لنک تھا صحیح طرح سے زبان بھی نہیں جانتا تھا ہماری زبان عربوج یا پنجاب تو اس نے کیسے پڑھ لیا کہ جان بوچ کر ہی آدمی جگر کوئی کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں سامنے آگئی ہیں چیزیں تو صاف پتہ چاہ لگی کہ وہ سارا جو ہے نہ نہ حق ہوا ہے اچھا اب جن لوگوں نے آقا علی صلاح اسلام کا نام استعمال کیا یعنی کہ حرمت نبی کے اوپر انہوں نے قتل کر دیا ایک شخص کو نہ حق اور نام استعمال کیا اسلام کا ہمارے دین اسلام کا نام لیا تو کیا یہ بھی گستاخی نہیں ان لوگوں نے کر دی ہے اچھا تو کیا انہوں بھی یہ وہی سزانی ملنی چاہیے جو ایک گستاخی ہوتی ہے جن لوگوں نے قتل کیا ہے اور نام استعمال کیا ہے شکریہ وقت جزاک اللہ خیرہ اس حوالے سے جو سوال آپ نے کیا کیا یہ بھی مجرم بنتے ہیں کہ نہیں یہ گستاخی کے مرتقے بھینک ہیں تو علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج موجود ہیں انہوں نے اس حوالے سے پچھلے دو دنوں کے اندر بڑی رہنمائی فرمائی ہے اور ان کے بیانات سامنے آ چکے ہیں بلکہ جو قانون آپ کے معاشرے کے اندر موجود ہے اس کے مطابق جو اس کی سزا بنتی ہے اس کو وہ سزا دی جائے گی یہ موقف ہے ہمارے علماء کرام کا اور یہ وہ موقف اپنا دے چکے ہیں پچھلے دو دنوں کے دوران اس واقعے سے متعلق اور کیونکہ یہ آپ نے ایک بات پورٹ سامنے آئی ہے یا اس سے جو چیز موقف نظر آ رہا ہے نمبر ایک اس کا قتل فیکٹری کے آہاتے کے اندر ہوتا ہے اور وہاں کی ویڈیو موجود نہیں اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو باہر لاکے آگ لگائی گئی اس کے قتل ہونے کے واقعی کی ویڈیو موجود نہیں ہے بعد کی ویڈیو ہے جب اس کو آگ لگائی گئی اس وقت ویڈیو بنائی گئی ہے ایک پروپر پروپگنڈے کے تحت ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دوسری چیز تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہیں اور یہ تحقیقات آپ کے الیکٹرونک میڈیا کے اوپر شیئر کی گئی ہیں کہ وہ جو تنازہ ان دو بندوں کے بیچ میں ہوا نمبر ایک یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملازمین کے اور اس منیجر کے بیچ میں انتظامی معاملات ان کو لے کے اختلاف ڈیویلپ ہوا تھا نمبر ایک نمبر جو ملازمین تھے ان کو کہا تھا کہ وہ مشینوں کے اوپر سٹیکرز لگے ہیں وہ مشینوں کے اوپر سے ہٹا دیے جائیں ان سٹیکرز کو ہٹا دیا جائیں اب وہ سٹیکرز کون سے سٹیکر تھے یہ چیز ابھی تک کلیریفائی نہیں ہوئی آیا کہ وہ کمپنی کے اپنے جو مطلب ان کے اوپر مشینوں کے اوپر لگاتی ہوتے آیا کہ یہ سٹیکرز وہ تھے یا آیا کہ یہ سٹیکرز وہ سٹیکرز تھے جو کسی شخص نے ان مشینوں کے اوپر لگائے ابھی اس بات کی تحقیقات ہونی ہیں اور ان کے بارے میں صورتحال سامنے آنی ہیں فیلحال جتنی تحقیقات سے صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہی شو کرتی ہے یہی دکھا رہی ہے کہ جو رنگ اس معاملے کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ معاملہ ویسا نہیں تھا اس کو مذہب سے اسو کیا جارہ رہا ہے لیکن اس کے اندر مذہب کا کوئی لین دن نہیں تھا یہ ایک منیجریل ایشو تھا منیجریل ڈیفرنس تھا جو کسی بھی ادارے کے اندر کسی بھی جگہ پہ کام کرنے والے کوئی سے دو لوگوں کے اندر جن کے اندر عوضے میں اختلاف ہے ان میں ہو سکتا ہے حیرت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو مذہب کا رنگ دے کے مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش یا سازش کیوں کی جاری ہے کیا منیجریل ڈیفرنس اور معاملات میں نہیں ہوتے کیا منیجریل ڈیفرنس دنیا کے دوسرے ممالک میں نہیں ہوتے کہیں بھی کوئی منیجریل ڈیفرنس آئے گا کوئی ایشو کریئیٹ ہوگا منیجریل کر دی ہے اب بچنے کے لیے آقا مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ناموس کا اور ختمیت کا نام لیا جا رہا ہے صرف خود کو قانون سے بالا دست کرنے کے لیے قانون کی گرف سے بچانے کے لیے ہم نہ صرف اس معاملے کی مضمع کرتے ہیں بلکہ یہ مطالبہ کرتے حکومت وآلہ سے کہ اس معاملے کے اوپر یہ ملوث لوگ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر لیا انہوں نے خلق سے اس کو مذہبی رنگ کی کوش کی تو ان کے خلاف 295 سی کے تحت مقدمہ عوام کے سم نے ان کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی شخص موجب نہ بن سکے ہمارے ملک کے اس قانون خصوصاً 295 کے قانون 298 کے قانون کے خلاف حرزہ سرائی کرنے کا یہ میری درخواست ہے حکومت وقت سے بھی اور ہمارے اداروں سے بھی جی اسلام یار یہ عزیز الرمان کی آئی ڈی بہن کرو یہ بغیر بتا نہیں کون ہے جی امیر حمز بلکل کوئی ایتھیسٹ ہے کوئی لانتی کا بچہ ہے جس کو موت پڑی ہے بہت جلدی بڑی ان کو تکلیف ہوتی ہے جب حقیقت لوگوں کے سامنے آنی شروع ہوتی ہے ان کا مقصد فیل ہونے لگ جاتا جی اسلام اللہ بھائی آپ بات کیجئے گا جی عمر بھائی دوسرا میرا سوال یہ بھی ہے کہ جیسے کہ ہمارے ایک ایک قادیانی بھائی ہیں سرگیل چوہدلی صاحب تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ سیال پور گجرہ والا حافظہ باد شیخ کیونکہ یہ سیال پور میں ان کی جو قادیانیوں کی تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہے ٹھیک تو یہ اندیشہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا اس میں کم قادیانی بھی ہو اس فیکٹری میں کام کرنے والا تو یہ میرا جو ہے نا ایک اندیشہ ہے کہ اس کے پر آپ اختیار فرمائیں شکریہ جی اسلام اللہ بھئی بلکل ہو سکتے ہیں بلکل موجود ہو سکتے ہیں اس میں ایک نکتے کو ہم سائیڈ لائن تو نہیں کر سکتے لیکن یہاں ہم امید رکھتے ہیں اپنے اداروں سے کہ وہ شفاف قسم کی تحقیقات کریں گے اور جو بھی ملویسین ہیں اس معاملے کے ان کو نہ صرف منظر عام پر لے کر آئیں گے بلکہ ان کے خلاف جو بھی قانونی کاروائی بنتی ہے وہ ضرور کریں گے ہمیں امید ہے اپنے اداروں سے ہمیں بھروسہ ہے ان کے اوپر اور سب سے بڑھ کے ہمیں اللہ سبحانہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ وطاللہ اس معاملے کے اندر مسلمانوں کو سرخ روح فرمائے جزاک اللہ اسلام اللہ بھئی آپ کا تشریف لانے کا وقت دینے کا شکریہ ہمارے ساتھ سمیر صاحب شامل ان کو ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی واریکم سلام ورحمت اللہ ضمیر کیا نہیں اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کی آواز آرہی ہے فرمائی گا کیا فرمائیں گا موضوع کے متعلق جی میرا یمون جی زمیر کیا نہیں بھئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی علیکم السلام ورحمت اللہ لبائک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین یا رسول اللہ تاج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات جی تو بڑا بڑا سچ پوچھے تو بڑا افسوس ہوا یہ جو کچھ ہوا ایدر سیال کوٹ میں تو مسلمانوں کے بڑے چھت تلقات سری لنکہ کے ساتھ بڑے زمانے سے خاص کر وطن اسلام پاکستان نے ان کی بڑی مدد کی جب وہ تامل تھے ان کے ساتھ ان سے جان چھڑانے کے لیے تو ہمیشہ سے یہ جو ہندوتہ والے لوگ ہیں ان کو بڑی تکلیف تھی کہ ان دونوں کے آپس میں ریلیشن اچھے نہ رہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سیال کوٹ جو جگہ ہے نا یہ دجال مسیح دجال وغیرہ جو ان کے معاملے میں بڑی آہم ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مرزا کرشن کنی اہری رام کادیانی کچیری میں کام کیا کرتا تھا اور یہاں پر یہ سارے عیسائی لوگ جو برطانیہ سے انگلستان سے آئے تھے جنہوں نے یہ سارا جو بھی گند بلاد دنیا میں آج پھیلا ہوا ہے نا یہ وہی سے پیدا ہوا اور وہاں پر یہ اس کے کافی جگہ ہیں جہاں پر یہ گند پھیلاتا رہا تو جیسے کہ ہمارے ایک وائی فرما رہے تھے کہ یہ مرضیوں کادیانیوں کا کام نہ ہو تو بات یہ ہے کہ وہاں کی جو نادرہ تھی پہلے کارڈ پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ آدمی مسلمان ہے عیسائی ہے ہندو ہے سکھ ہے جو بھی ہے لیکن انہوں نے اس چیز کو اڑا دیا تو کم نادرہ والے یہ مربانی کریں کہ شراغ کارڈ میں ہم جو مسلمان ہیں ان کا تو لکھ دینا کہ یہ آدمی مسلم دوسروں کا چلے آپ اگر نیت لکھتے تو نہ لکھیں تا کہ پتا چلے جو کام کر رہے وہ کون ہیں کون نہیں ہیں ان کی ڈیٹیفکیشن سے ہی ہو سکے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے یہ بات فیکٹری کے اندر ہوئی ہے اور دنیا میں کئی جگہ لینچنگ ہوئی ہیں کئی جگہ لینچنگ ہوئی ہیں اور کسی نے کسی کو بھی مذہب سے کنیکٹ نہیں کیا مجھے بڑی احرانی ہوتی ہے جب میں نے اس کا عمران نیازی کا ٹویٹ دیتا تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان مارا اس لڑکے نے اس کو ان کا کچھ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہیں نا یہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ اور کوئی نہیں ہے ما سوائی وطن اسلام پاکستان اور دین اسلام اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جو لوگ ہیں مسلمان نہ صرف پاکستان کے بریستار دنیا کے مسلم ہمارے جو لیڈرشپ ہیں وہ ہمارے علماء کرام ہیں وہ لوگ ہیں جو وارث دین اسلام کے تو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان گنی علی کرم اللہ وجہ اور ان کے بعد آنے والے ان علماء اکرام کو فالو کرنا ہے جو ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہے اور اس کا کیا کرنا ہے یہ جولہ کا ٹولہ ہے یہ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں مجھے یہ بھی یقین کرے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ جو جیتا بغیرہ تھا یہ بھی سب جو پلانٹیڈ تھا جو کچھ بھی ہوا اور اس کے علاوہ یہ جو بزاری پیر اور بزاری ملہ ہے یہ خواب خواہ جو آئے نا سی این پر ادھر ادھر جا کر نا جس بس اپنا غلط باتیں کر رہے ہیں اور کس کے خلاف کر رہے ہیں مسلمان کے خلاف کر رہے ہیں دنیا برم بسنے والے مسلمان جیز امیر بھئی آپ کی آواز کٹ گئی ہے حضرت ضمیر کیا نہیں بھئی آپ کی آواز کٹ گئی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے امیر 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 میری آواز آپ تک کلیر آ رہی ہے جی جی آپ کی آواز کلیر ہے امیر صاحب کی آواز بند ہو گئی ہے غالبا کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوا ہے ہمارے ساتھ سید حیدر علی صاحب شامل ان کو ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھی آواز آ رہی جی حیدر بھی آپ کی آواز بلکل کلیر ہے جی کیا فرمائیں گے جی میں نے جو کہنا تھا بسے آپ نے وہی الفاظ کہہ مقدمہ ہونا چاہیے کیونکہ آج میں ٹیوٹر پر بھی یہ دیکھتا رہا کال سارہ دن یہ ٹرم چلتا رہا ٹیوٹر پر بھی میں دیکھتا رہا لوگ اس کیار میں اسلام اور علماء اقلام کے خلاف بات کرتے رہے میں اپنی طاقت و تساد کے مطابق تو جواب دیتا رہا کہ یہ اسلام ہم اور علماء اقلام کو خلاف بات ہو رہی ہے لیکن جتنا ہو سکا آج بھی ایسی بات کی پھر ایک گروپ میں میں یہ بات شیئر کی کہ جو لوگ اس قانون کے آر میں یہ بات نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف کار بھائی ہونی چاہئیے یہ ہی میرا پیغام تا جزا کر اللہ اور یہی ایک پیغام ہم بھی دے رہے ہیں کہ جو لوگ کسی بھی قانون کو صرف پاکستان کے کانسٹویشن کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں اگر کوئی بھی شخص کسی قانون کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس کی سزا اس کے اوپر لگو ہوتی یہ اصول ہے یہ قائدہ ہے ذابطہ ہے قانون کا تو ہماری تو یہی ڈیمانڈ ہے اپنے اداروں سے بھی حکومت وقت سے بھی ان سے ہم مطالبہ یہ رکھ رہے ہیں ان کے سامنے درخواست دے کر رہے ہیں کہ جو بھی تحقیقات کی ریپورٹ سامنے آتی ہے ایک تو عوام الناس کو اس سے متعلق کیا جائے تاکہ ان کو بھی یہ پتا چلے کہ اس کے اندر ملوث لوگ کون ہیں اور ان کا اصل مقصد اور منشا کیا تھا نمبر دو یہ کہ انہوں نے مذہبی کارٹ کھیلنے کی کوشش کی مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کی بیسس کے اوپر ان کو اس جرم کی سزا دی جائے کہ انہوں نے مذہب کا نام خراب کرنے کی کوشش کیوں کی نہ صرف یہ کہ انہوں نے ایک انسانی جان کو نہ حق قتل کر کے وہ گناہ کیا بلکہ ساتھ انہوں نے یہ گناہ بھی کیا جب دو جرم اکٹھے ہو گئے تو ان دو جرموں کی سزا ان کو ملنی چاہیے صرف ایک کی نہیں اور اس چیز کو لیکن ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے لئے ہمارے اس قانون کو بدنام کرنے کی کوشش کریں ہمارے مذہب یا ہمارے ملک کے اوپر بھونکنے کی کوشش کریں ہم اس چیز کی بھی کسی کو اجازت نہیں دیں ہر مسلمان اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی عزت ناموس ان کی خاتمیت کے حوالے سے بہت حساس ہے حساس ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اندھا ہے یا جاہل ہے یا پاگل ہے اس معاملے کے اندر کسی کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنے ذاتی مفاد اور مقصد حاصل کرنے کے لئے ہماری اس حساسیت کو ہمارے انجذبات کو کھلونا بنا کے استعمال کریں نہیں اس کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے علماء کرام کی محنت کی وجہ سے ایک قانون بنا ہے قانون موجود ہے جب اس قانون کو بنانے کے لئے اتنی محنت کیا تو اس کے اوپر عمل کروانے کے لئے بھی ہم محنت کریں گے غلط استعمال نہیں ہونے دیں گے اس کو کسی صورت بھی نہیں بینگا پاکستانی یہ میرا حق بھی اور میری ذمہ داری بھی ایک پاکستانی ہونے کی حصیت سے یہ آپ کا حق بھی ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی اس کام کے لئے آواز بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ ادربی ہمارے ساتھ حمائیو عزیز بھئی شامل ان کو ملکم کرتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حمائیو عزیز بھئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا مائک میوٹ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے میرے ایک سوال یہ ہے کہ دنیا میں اتنی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں ہم اتنی اتنی ریسرچ ہو رہی ہیں اتنی علوم کی بلندی پہ جا رہے ہیں لیکن یہ وجہ کیا ہے جو ایک رجحان لوگوں کی جو ٹولرنس لیول ہے لوگوں کا وہ کیوں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا مجھے جواب دی جی حمائیو عزیز بھئی اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ اوورال پوری دنیا کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ معامل کرنے کو تیار ہوں جی بلکل یہی سوال ہے میرا بلکل یہی سوال ہے کہ اتنا آدم برداشت ہمارے اندر جو ہے نا میں کسی مذہب کا نہیں کسی ایک سپیسیفک کنٹری کی بات نہیں کر رہا ہے اس کی کیا قوز ہے جی عزیز بھئی اس کو اگر آپ سوشل کنٹیکسٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ انسان کی ضروریات کی ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں اس کو کھانا چاہیے اس کو پانی چاہیے اس کو رہنے کے لئے گھر چاہیے پہننے کے لئے کپڑا چاہیے ساتھ دینے کے لئے ایک کمپینین چاہیے یہ اس کی بنیادی ضروریات ہیں جب ایک معاشرہ اپنے لوگوں کے اندر یہ ضروریات ان کو مہیا کرنے میں ناکام رہنا شروع کر دیتا چاہے اس کی کوئی بھی وجہ بن رہی ہو اس کے پیچھے وجوہات کوئی بھی ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ جی کہت آگیا یا جنگ کوئی بھی مسئلہ ہو کچھ بھی ہو تو جب یہ صورتحال بنتی ہے تو اس صورتحال کے اندر جو ریاست ہے وہ بنیادی سہولیات مہیا کرنے میں کمزور ہو جاتی ہے مکمل طور پر وہ سہولیات اس تک نہیں پہنچا پاتی اور یہ ایک فطرت کا تقاضی ہے کہ جب انسان کو اس کی بنیادی ضروریات مکمل نہیں ملتی وہ سہولتیں اس تک نہیں پہنچتی تو ایک فرسٹریشن کی کیفیت اس کے اندر ڈیویلپ ہونی شروع ہوتی یہ جو فرسٹریشن ہے نا یہ فرسٹریشن آپ اس کو سمجھ نہیں کہ یہ ایک سلیپنگ والکینو ہے جو اندر تو بڑھا کر آیا لیکن ابھی سویا اس کے اندر اس کے بڑھکنے کے اندر جب یہ فرسٹریشن بڑھتی رہتی ہے تو ایک وقت آتا ہے جس وقت پہ آکے یہ جو فرسٹریشن ہے جو لاوہ اندر بڑھک رہا تھا گرم تھا پک رہا تھا وہ اوپر کی سطح کو پھاڑ کے اس آتش فشان سے باہر آنا شروع کر دیتا اور تب ایسے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں جس کو موب لنچنگ کہا جاتا یہ واقعات تب آپ کے سامنے آتے ہیں اب ہم اپنے ملک پاکستان میں ہونے والے اس انسیڈنٹ کو دیکھ لیں اب اس کے سوشل کی طرف ہم ذرا تھوڑا والا جو شخص ہے اس کا تنخواہ کو لے کے اپنے منیجر کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا ایک یہ بھی حقائق میں سے ایک یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ ڈسیپلن کو لے کے منیجر کا کچھ لوگوں کے ساتھ تلخ کلامی کا معاملہ پیش آیا تھا کئی لوگوں کو فارغ بھی کیا گیا فیکٹری سے ڈسیپلن کے معاملات کو لے کے اب اگر آپ پچھلے دو ڈھائی سال کی سٹڈی کو دیکھیں یہ سوری دو زار انیس کے انڈ میں ایک وبا نے دنیا کو گھیرا اس نے دنیا کی اکانومی کو بڑے زور سے جھٹکا دیا جس کی سہولیات کے حصول کے اندر یہ میجر رول پلے کرتا کی رول اس کا کیونکہ جو آپ کمار رہے ہیں جو ارن کر رہے ہیں آپ نے اپنا کھانا بھی اسی میں ارنج کرنا ہے اپنا مکان بھی اسی میں ارنج کرنا ہے اس کی ضروریات کو بھی اسی انکم میں منیج کرنا تو پچھلے ڈھائی تین سال کی اگر آپ سٹیڈیز کو دیکھیں آپ اس پیریٹ کو دیکھیں اس کو تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو نظر آئے جو چیز سب سے زیادہ اوبرال پوری دنیا کے معاشرے کو افیکٹ کر رہی ہے تمام معاشروں کو تمام سوسائیٹیز کو وہ یہی افیکٹ کر رہی ہے کہ ان تمام معاشروں میں سوسائیٹیز کے اندر سب سے بڑا جو فیکٹر انوال ہے جو سب سے زیادہ امپیکٹ آیا ہے ان کی لائف پہ وہ ایکنومک ریسورسز کے اوپر وہ لوگ ان کے محدود ہوئے ہیں اب وہ ان کے ایکنومک ریسورسز جو کچھ ٹائم پہلے یہ تین چار سال پہلے تک ان کے جو ریسورسز تھے وہ ان کی نیڈز کو سیٹسفائی کر رہے تھے وہ ان کی ضروریات کو پورا کر رہے تھے لیکن اب وہ ریسورسز ان کے اتنے کام ہو گئے کہ اب ان کی وہ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگوں کے اندر فرسٹریشن ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئی آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں امیو بھئی آپ مجھے توقع ہے کہ آپ شادی شدہ بھی ہوں گے اب آپ اپنے اوپر تھوڑا سا اس کو اپلائے کریں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ دس ہزار رپیہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے بیوی بچوں کے کھانے کے لیے کمائیں آپ اپنی پوری کوشش کے باوجود مہینے کے آخر میں آٹھ ہزار رپیہ کما پاتے ہیں اب اس آٹھ ہزار میں آپ وہ دس ہزار کی ضروریات پوری نہیں کر سکیں کیا یہ ایسے ہی ہوگا اب میرے ساتھ تھوڑا سا ایکٹیو رہیے گا تاکہ آپ بہت بہت زبردست بات کی آپ روٹ کاؤس پہ گئے بلکل اپنے صحیح بات کو پوائنٹ آؤٹ کی اب جب آپ اپنی ضروریات اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی نہیں پوری کر پائیں گے تو کیا آپ کے اندر فرسٹریشن ڈیویلپ ہونا شروع ہوگی بہت زیادہ سر بہت زیادہ اب وہ فرسٹریشن نے کسی نہ کسی انداز میں باہر بھی آنا ہے اب اس کے مختلف طریقے ہیں یا آپ اپنے بیوی بچوں پہ غصہ کریں گے مار پیٹ کریں گے اپنے کو ورکرز بلکل ہوگی سر بلکل صحیح فرما رہے بجا ارشاد فرما رہے اگر تو یہ چھوٹی چھوٹی جگوں کے اوپر تھوڑے تھوڑے انداز کے اندر فرسٹریشن نکلتی رہی تو ٹھیک اگر نہ نکلی تو یہ ایک آتش فشا کی طرح پھٹ کے باہر آئے گی بلکل بلکل صحیح کہہ رہے تھے اب آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں پچھلے دنوں ایک واقعہ ہماری نظروں سے گزرا کہ ایک باپ نے اپنے بچوں کو نہر میں پھینک دیا ایک ماں باپ نے اپنے بچوں کو زہر دے دیا خود بھی زہر کھا کے خود سوزی کر تو وہ فرسٹریشن ایک دم سے پھٹ کے اس طریقے سے نکلی ہے اب ان لوگوں کا اس معاملے کی اندر بھی تحقیقات کے اندر اس نکتے کو غور میں رکھیں ان کے ساتھ بھی یہ سوشل ایشوز ہوں گے ان کی اس فرسٹریشن کو کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کو حاصل اب وہ لوگ کون ہیں یہ ذمہ داری ہے ہمارے اداروں کی کہ ان کی تحقیقات کریں ان کو بھی منظر عام پہ لے کے ہیں اور پھر ان کو قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ دلوائی ہے یہ حمائیو بھئی آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ یہ بلکم سر بہت 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 جی جزاک اللہ بھئی آپ یوٹیوب پہ تشریف لے جائے گا مار ساتھ ضمیر کہنی بھئی تشریف لائے ان کو ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ضمیر بھئی جی والیکم اسلام مذہرت چاہتا ہوں آپ سے کہ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا قبلہ بس ایک ارز کرنی تھی آپ نے علمائی دین اسلام سے اور آپ سب مسلمان بین وائیوں سے کہ یہ جو دین اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک پاکستان ہے اس کو یہ جو مسیح دجال ہے جس کو آئی ایم ایف بھی کہتے ہیں ورڈ بینک بھی کہتے ہیں تو یہ اس کے آتو بکنے جا رہا ہے اور بڑے ہی سستے داموں بکنے جا رہا ہے جس کا اثر کیا ہوگا کہ آپ سب لوگ گلوی ہو جائیں گے مسیح دجال کے پھر وہ آپ کو جس طرف کہے گا ادھر چلیں ادھر چلیں گے اس طرف کہے گا تو ادھر چلیں گے تو یہ جو صورت آل ہو رہی ہے یہ جو لوگ دیکھیں ہمارے دین میں تو خودکشی ہے یہ آرام تو وہاں پر یہ آل ہے تو یقین کریں کہ دل خون کے آسور ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو اور سب علمائی کرام کو اب بھی یہ ہے کہ ویک آپ کریں اور یہ جو ہے نا پاکستان کو نہ بکنے دیں نہ گروی پر دیں مسیر دجال آئی ایم ایف کو اور ورڈ بینک کو وہ آپ کا بہت ہی برا حال کریں گے آپ کو بے سرو پا چھوڑ دیں گے اور کچھ بھی نہیں بچے گا دیکھیں کہ آپ کا حال کیا ہو گیا ہے کیا پاکستان میں معیشت پر کام کرنے والے لوگوں کی کمی ہے بلکل نہیں ہے کیا صرف مسیر دجال آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کے لوگ ہی وہاں پر آ کر لوگوں کے لیے وہ کریں گے ان کو کنٹرول کریں گے ان کے موں میں لکمہ ڈالیں گے جس کو دل کرے گا نہیں کرے گا نہیں ڈالیں گے ایسا بالکل نہیں پاکستان میں معیشت پر کام کرنے والے لوگ ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں جس میں دنیا کی کریم جس میں رہتی ہے جو لوگ وہ کام کر سکتے جو کوئی دنیا کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ صرف اور صرف یہ جو مسیر دجال کے لوگ گئے ہیں یہ زیادہ تار مرضی کادیانی ہیں آپ وہ مرضی کافر آتف کو دیکھ لیں یہ دوسرا جو باکر رضا ہے یہ بھی مرضی کادیانی ہے اور یہ جو دوسرے گئے ہیں شوکت ترین اور اسے پیر جو تھا شوکت عزیز یہ ساب مرضی کادیانی کار ٹولا ہے تو آپ اپنے وطن کو اپنے دین کو بچائیں ایسے لوگوں سے اور پاکستان کو نہ گروی کر رکھنے دیں کسی کو بھی آئی ایم 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 کو السلام علیکم ورحمت اللہ جو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزا اللہ زمیر بھی آپ کا تشریف لانے کا بہت شکریہ آپ کا میسج پہنچ گیا اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو متلقہ لوگ ہیں وہ اس حوالے سے ضرور جو ہے وہ اپنی رہنمائی اور اپنا کردار ادا کریں گے ہمارے ساتھ عبدالوحید صاحب شامل ہے ان کو ویلکم کرتا اسلام دیکھیں سیال کورٹ کا انسیڈنٹ دیکھ ہے اور باقی طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ ٹی الپی کے اوپر اور باقی کافی زیادہ میں آج ایک سامنے چیز بھی پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی الپی نے پہلے اکسایا اس کے اوپر اور اب مان بھی نہیں تو میں ایک چھوٹا سا کافر کافر بن کر دنیا رہے اس کو رہنے کی اجازت اس سے بڑا تو کائنات میں بات کوئی نہیں یہ کہہ اقوام متحدہ قیامت تک اس گرد راہ تو بھی اس فرمان کو نہیں پہنچ سکتی آج ہمیں لوگ بڑی بات کرتے میرے رہا اور بغیر وجہ کے کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا تو یہ میں ایک چھوٹا سا کلپ جو شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے جو بابا جی ہیں انہوں نے پہلے ہی یہ چیز بتا دیا کہ مطلب دیکھیں یہ تو ایک چھوٹی سی کلپ ہے کافی جگہ کے اوپر انہوں نے عقلیت کی بات کی ہے لوگ جو ان سے ہیں آج کل عقلیت کو تحریک لبئی کے اوپر چپکا رہے ہیں دیکھیں ایک چھوٹا سا پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جو دو حافظ تھے ان کو بھی جلایا گیا تھا اس کو اتنا بڑا نہیں کیا گیا بجائے ابھی بھی ابھی بھی دیکھا جائے بائر ملکوں میں دیکھا جائے تو ادھر کافی زیادہ لوگ مسلمان شہید ہو رہے ہیں ادھر کبھی شرمناک جو شرمندہ نہیں ہوئے جس طرح وہ ایک ہمارے بھائی زہیر بھائی تھے وہ بتا رہے تھے کہ جونسہ وزیراعظم صاحب آگے سے کہہ رہے ہیں ہم بڑے جونسہ شرمندہ پاکستان شرمندہ جی بالکل اب دیکھیں کہ گلتی جب ایک بندے کی ہے آپ سارا جونسہ ملبہ محرم عبداللو محرم صاحب معذرت کے ساتھ آپ نے ابھی جو یہ علامہ خادم رضی رحمت اللہ تعالی لائے ان کے اوپر میرے ماں باپ قربان میری جان فدا ان کا اپنے بیان سنایا تھا یہ کس چینل سے سنایا آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ میرے پاس پہلے کا سیو پڑا تھا یہ علامہ خادم رضی ہوگا یہ ہوگا یہ کہ آپ نے تو چلا دیا جی جی اب جناب مجھے سٹرائک بگتنی پڑے گی آپ برباد جائے گی ہو سکتا چینل یہ یوٹیوب چینل سے نہیں تھا سر یہ جون سار یہ ہے کہ میں پہلے بگت کے دیکھ چکا ہوں علامہ خادم سار رضی کی ہی ویڈیو میں نے جناب ایک آدھ سٹریم کے اندر دکھائی تھی پرانے چینل کی بات ہے اس کے اوپر مجھے نے اس وقت خموشی اختیار کر لی تھی میں نے کہا نہیں یار اچھا نہیں لگ تھی تو گزارہ یہ ہے کہ آپ ویسے ہی جو علامہ صاحب نے فرمایا ہو ہے ویسے ہی اپنی زبان سے فرما دیں چلو بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن وہ پھر ہمارے لیے کچھ چینل کی اپنی معاملات ہوتی ہیں اب یہ چودی صاحب یہ ٹائمنگ نوٹ کر لی نا تو مجھے بھی چلو یاد رہے گا دو بج تقریبا بامن منٹ کے اوپر یہ بات ہوئی تو دو پچاس سے دو تریپن کے بیچ میں گفتگو ہے بات میں مجھے بتا دی جب ویڈیو ختم ہو جائے گی تو مجھے معلوم نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ جناب چسپا کر رہے اور لوگ کون سے ہیں وہ یہ کہہ رہے مرزا جنئر جیل میں کہہ رہے لوگوں کے نام بھی بتائیں لوگ کو منشن کرنا ہم نے لوگ کون سے لوگ ہیں جنئر جنئر جیل میں وہ کہہ رہے جناب یہ واضح طور پہ اس نے کہا یہ مولوی مسلمان جو ہیں یہ جناب پہلے کہتے ہیں جی من سبا نبی نفاق تلو ہو تو جناب اب دیکھو نا یہ اب انکار کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ بات اب اس کی وضاحت ہم پہلے بھی کئی دفعہ دے چکے دوبارہ دے دیتے ہیں میرے نبی کی حدیث بلکل سچی برحق سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے یہ نعرہ بھی بلکل سچ ہے ذاتی برابر اس کی کوئی تعویل نہیں کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا یہ کل بھی نعرہ تھا آج بھی یہ نعرہ اور مرتے دم تک یہ نعرہ رہے گا اس چیز سے کوئی ہمارا انکار نہیں بلکل سر اور گستاخ رسول کی سزا عام انسانوں کی جو دنیا کے جو قانون بنے ہوئے ہیں کسی کو پھانسی سے دی جاتی یا کسی کو پتہ نہیں وہ کرنٹ لگا کے تو کسی کو کسی میں کہتا دنیا کی بہترین سزا جو ابھی تک دریافت بھی نہیں ہوئی وہ سزا ہے اس کی یہ فتوہ کل بھی تھا آج بھی ہے یہ میں اپنے فتوے کی بات کر رہا مفتی مبشر شاہ کی بات کر رہا میں کسی کے کندے کے اوپر بندوق رکھ چلانے کا عدی نہیں مجھے نہیں پتا کون سال انہیں کیا کہا کیا نہیں کہا میں اپنی بات کر یہ مبشر شاہ کا فتوہ کل بھی تھا آج بھی ہے اور میرے مرتے دم تک یہ رہے گا لیکن یہاں پر یہ بھی ساتھ فتوہ ہے فتوہ بھی مکمل نہیں ہوا فتوہ یہ ہے کہ اس کا جو نفاذ ہے وہ حکومت وقت کرے گی نہ کہ عوام جس نے نبی کو گالی دی توہین کی اس کو قتل کیا جائے من سب نبی فتو لو ہو کا جو خطاب ہے وہ حکومت وقت وہ قاضی وقت نہ کہ جناب جب تمہاری جناب لڑائی ہو جائے کسی سے اور تمہیں تنہاؤں کے اوپر روک کریں وہ جو ابھی قتل ہو ہے اس کے بارے میں وہ آ رہے جناب واضح طور پر ایک رپورٹ جناب بیجی گئی ہے وزیراعظم کی بارگاہ میں یہ یہ ہو ہے اور رپورٹ کے اندر یہ ہے کہ وہ بندہ بڑا فور من جو آفیسر تھا فیکٹری کا مالک مالک نہیں سوری مالک تو بھاگ گئے اس تیم مالک بھاگ گئے فرار ہوگے جب یہ واقعہ ہو ہے تو وہ بندہ فور من بڑا سخت تھا اپنے قانون کے اندر وہ جو کہتا تھا وہ اس پہ عمل کرواتا تھا تو اب وہ یقینی سی بات ہے جب چور لوگ بیٹھے ہوں گے تو ان کو تو یہ قانون 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 نہیں لگتا یہ تو ویلیاں کھانے والی قوم ہے جو جناب حکومت سے لاکھ لاکھ دو دو لاکھ رپیہ تنہائیں لیتے ہیں اور آفیس کے اندر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں ایک ٹانگ ادھر جاری ہوتی ہے ایک ادھر سگرٹ پہ سگرٹ پیے جاتے کروانا زمنی آنا ہے تو یہ تو نہیں یہ کہ جس کے ساتھ تمہارا پناہ پنگا ہو جائے وہ تمہاری غلط کاریوں پر تمہیں روکے اس کو پہلے مارو قتل کرو بعد لبائی کیا رسول اللہ تحریک لبائی زندہ بات ساتھ سہر تمہارے ساتھ ہیں اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تاکہ پتہ چل جائے تھپا لگ جائے جناب یہ تحریک کا کام ہے بلے بلے یہ کون سا دستور ہے تم لوگوں نے منا لیا یہ درامے وادی اپنی دیر چلنے والی ہیں تم لوگوں کی ہاں فتوے مارے وہ ہی ہیں لیکن اس کا نفاظ حکومت وقت کرے گی اس کا دستور یہ ہے کہ قائدہ کلیے کتاہت ایف آئی آر کٹواؤ پٹیشن درجہ کراو جو بھی مطلب کرنا ہے قانونی رستہ اختیار کرو نہیں تو جو خود ہاتھ میں لے گا نا قانون بل فرض کوئی گسا تو بھائی اس کے ساتھ بھی ہمارا فتوہ یہی ہے اس کو بھی پکڑ لو اس کو بھی دار لو ہاں فتوہ پورا پورا لو آد آد دور فتوہ نہیں جہاں پہ تم یہ باتیں پیش کرتے جی مفتیم بشر شاہ نے یہ کہ دیا جی تو ساتھ یہ بھی تو کہو نا آگے کیا کہا تھا فتوے پھر پورے لو جس کا جی جو چاہ رہے وہ کر رہے جو جناب جو مچھا کانو ٹٹا شرابی کادیانی مرضی وہ کرواتے ہیں یہ وہ ابھی اس ٹٹریم میں کوئی بات بتا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا اس فیٹری کے اندر کادیانی مرضی بھی ہیں ہوں گے بھئی ہوں گے ابھی انہوں نے شرلی چھوڑی ہوگی بہت کچھ نکلے گا ابھی تو دیکھئے گا آگے دیکھئے گا یہ ہماری جنسیز بھی سوئی نہیں ہیں وہ سب جاگتے ہیں وہ تو بال کی کھال اتار لیں گے اور دیکھنا صحیح آگے بنتا ہے کہ بھئی جو بھی یہ ہے جو بھی اس کا مجرم ہے در لو اس کو بس بھلے مپشر شاہی کیوں نہ نکلے در لو بس ہی تھی بات بات ختم ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ قانون کے مطابق ہو ہر چیز قانون کے مطابق بلکل اس واقعے کا فیصلہ بھی قانون کے مطابق اور جناب آئندہ سے بھی جو بھی ہو قانون کے مطابق ہو دیکھو یار اتنی بڑی دیکھو تو قانون کی محافظت تحریک لبائق سکھائی انہوں نے جلوں میں بند رہنا پسند کی یا انہوں نے کہ نا قانون قانون یہ جو جو فرانس کے سفیر والا معاملہ اس کو اسمبلی میں لے کے جاؤ بس تم نے کہا تھا تم نے وعدہ کیا تھا یہ دیکھیں نا اس پہ ڈٹ جاتے ہیں وہ انہوں نے تو نہیں کہا کہ بھائی تم گولنگا توپیں اٹھالو کھنجر اٹھالو مار دو قتل کر دو ان کو وڈ دیو ٹک دیو یہ شیخ رشید کو بھی مار دے نا فواد چودری کو مار دو عمران خان کو یہ تو کسی نے نہیں کہا انہوں نے کہا نہیں قانون یہی تو ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ قانون کی محافظت اپنے پاس سے کچھ نہیں فیصلہ کرنا کرنا تو بیچ میں سادشی وہ پہنچ جناب نہیں مسلمان علماء نے یہ کی ہے تو مسلمان نے یہ تو علماء نے یہ کی تو بندے دے کتر بنو مرزا جنئر چیلمی کہ کتنی جناب اس کا شر سامنے آگیا کھل کے وہ کہہ رہا ہے جناب نہیں مولویان نے کی تھا لاخت دی لانت تیری گندی سوئی تے کتر انسان تو بس یہی پہلے تم فرقوں کو لڑا رہا تھا اب تجھے ہم نے گریبان سے پکڑ ہے تو نے لوگوں کو مشرق بنا دی ہے تو شرکی عقائد لوگوں کو بتا رہا ہے اب تجھے علماء نے پکڑ لی دور 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 کتے ہیں ان علماء نہیں پہنگئے ہیں چلیں جی بات اتنی کہنا تھا مجھے جی بلکل شاہ جی شاہ جی ایسے ہی ہے کہ ابھی جب تحریک لبائی کا جب پیچھے جب ہو رہا تھا جلسہ وغیرہ بھی جی موضوع سے مطلق اگر آپ نے کوئی اور کمینٹ کر مجھے جی موضوع کے مطلق کہ ابھی جو پہلا تھا پہلے تحریک لبائی کو ادھر جونسہ جونسہ مطلب یہ سیال کوٹ انسیڈنٹ ہے اس کے اوپر لوگ زائر سی بات ہے جن میں شامل ہیں شاہ جی نے سب گناہ دی ہیں تو امید باقی جونسہ اس سٹریم میں ماشاءاللہ بہت زیادہ مزہ ہے تو بہت سیکھنے کو ملے تو انشاءاللہ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بس یہ الزام لگایا جا رہا ہے جزاک اللہ خیرہ وعید سب شکریہ آپ شامل ہونے کا آپ یوٹیوب پہ تشریف لے جائے گا ہمارے ساتھ اسماعیل خان سب شامل ہیں جی ان کو ویلکم کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سب کو مطلب سے اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سب سے پہلے جی مفتی مبچر صاحب فرما رہے تھے بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس واقعے کے پیچھے قادیانی ملک سے دراصل میں دو دن سے اس واقعے کی تحقیق کر رہا تھا یوٹیو پہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا آج بھائی چان سے ایک ویڈیوز آئی اس پہ پتہ لگا مجھے میں بھی ران ہوا کہ وہ دن دو بندوں نے مار رہا ہے ان میں سے ایک بندہ بات میں مار کے لبائک یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں لگا رہا ہے بات نے پتہ لگا کہ اس نے نعرہ اور بعد میں اس بندے کا ایڈی کارڈ وائرل ہوا اس بندے کے ایڈی کارڈ کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے یہ رضوان مرزائی اور وہ مرزائی کادیانی ہیں اور اس نے اپنے مفقی خاطر پہلے اس منیجر کو مروائیا بعد میں لبائک یا رسول اللہ کا نعرہ کے خلاف پروپیگنڈا کر سکھوں جی اسماعیر خان صاحب بلکل یہی صورت آلہ ہے اور یہی ہم پچھلے دو دن سے لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ تحقیقات کرنے دیجئے اداروں کو انشاءاللہ بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی جو بتائی جا رہی ہیں وہ حقیقت نہیں جو پہلی ریپورٹ آئی اس کے اندر بہت ساری ایسی معاملات سامنے آئے کہ وہاں معاملہ گستاخی کا تھا ہی نہیں وہاں ایشو تنخواہ کو لے کے تھا جس کو رنگ یہ دیا گیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ گستاخی کا حالانکہ جو معاملہ ہے وہ اصل جو معاملہ تھا وہ معاملہ ان کا کچھ ذاتی تھا تو یہ چیز عمام الناس کو بھی جی اس لیے آپ نے زینوں کے اندر ڈال کے رکھنی چاہیے اور یہی چیز ہم لوگوں کو بتا بھی رہیں اور یہی درخواست ہے عمام الناس سے کہ اداروں کو ہیلپ کریں ان کے ساتھ مل کے چلیں ان کو بتائیں ان کو گائیڈ کریں ان سے درخواست کریں کہ وہ ان معاملات کی تحقیقات کریں جب ایک چیز موجود ہے ایک قانون موجود ہے ایک سسٹم موجود ہے آپ کے ملک میں اس کام کے لیے تو ان کو وہ کام کرنے دیا جائے کسی بھی شخص کو کسی بھی عام آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے آپ کا اختیار آپ کا حق صرف اس حق تک ہے کہ جو قانون ہے اس کے مطابق جو طریقہ کار وضا کر دیا گیا آپ اس پہ عمل کریں جی جی صحیح فرما رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دو نجوان جب میڈیا کو انٹریو دے رہے تھے اپنا تو وہ دونوں خود کنفیوز تھے کہ بولنے کیا ایک کہہ رہا تھا کہ لبائک یا رسول اللہ لکھا جی بلکل آپ کی بات جی کوئی کہا تھا تو ہی نے حسین کی ہے وہ خود کنفیوز تھے کہ بتائیں کیا عوام کو کیونکہ جب کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو پھر وہ سوچ تھے کہ ہم بولیں گیا جی بلکل یہی صورت جزاک اللہ خیر آپ کا تشریف لانے کا شکریہ اور اور اس حوالے سے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہوں تو اپنا موقف رکھئے گا جزاک اللہ جی اسماعیل بھئی نہیں بس میں نے اتنا کیا کہ کادیانی ہیں اور انہوں نے اسی لئے ٹی لپی خلاف کیونکہ ٹی لپی نے بڑا کام کیا یہ کادیانی کے خلاف دونوں نے اسی وجہ سے ٹی لپی خلاف ٹرینڈ بھی چلائے اور ٹی لپی کو بدنام کیا اور کوشش کر رہے ہیں پرپرگنڈے کی لیکن ہم نے ایکسپوس کیا اسکور کرتے رہیں گے آگے بھی انشاءاللہ جی جزاکاللہ اسماعیل بھئی یہی ایک کوشش ہے جو ہم کر سکتے یہی وہ فیکٹرز ہیں جو ہم عوام کے سامنے رکھ سکتے دیکھیں ٹی ال پی ٹی ال پی کو لیں کسی بھی اور مذہبی تحریک کو لے لے یہ ریپریزنٹ کیا کر رہے سوچنے کی بات یہ مذہب کی ریپریزنٹیشن کر رہے ان کا نام لینے کا مقصد کیا ہو سکتا ان کا نام لینے کا مقصد یہی ہوتا ہے ان کو بدنام نہیں کرنا انہوں نے بدنام کرنا اس مذہب کو جس کی ریپریزنٹیشن کر رہے یہی وجہ تھی کہ جو اس واقع کو ریلیٹ کیا گیا ٹی ایل پی کے ساتھ وہ ریلیٹ کرنے کے پیچھے جو سازش تھی وہ یہی تھی کہ اسلام کا تشخص خراب کیا جا سیاسی پہلو کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں تو ٹی ایل پی مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت کے طور پر اُبر کے سامنے آئی ہے جو ان کے مذہبی جذبات کی سیاست کے اندر نمائندگی کرنے کے لئے سامنے آ رہی اور سیاسی حلقوں کے اندر وہ ایک بڑی جماعت کے طور پر سامنے آ رہی اب وہ لوگ جن کو مذہب قبول نہیں ہے جو اس کا معاشرے کے اندر پوزیٹیو رول نہیں دیکھنا چاہتے ان کو یہ تکلیف ہے کہ اگر ٹی ایل پی یا اس طرح کی کوئی اور تحریک یا تنظیم سامنے آ جاتی ہے جو مذہبی جذبات کی اکاسی بھی کر رہی ہو سیاست کے معاملات تو وہ سیاست کے اندر مذہب کی شمولیت لے کے آئے گی اس سے جو ان کے ذاتی مفادات ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں تو اپنے ذاتی مفادات کو بچانے کا ان کے پاس آسان سا طریقہ یہ تھا کہ وہ یہ کام کریں پھر جیسے قبلہ استاد محترم نے تھوڑی در پہلے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ وہ جو ان کے فورن کیسز ہیں اسائلم کے کیسز جب انہوں نے اپنے اسائلم کیسز پاس کروانے ہوتے ہیں ان کے کیسز رک جاتے ہیں مسائل کریئٹ ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی نہ کوئی کاروائی کروا دیتے ہیں اور پھر اس کو نیگٹیو میڈیا کے اوپر پورٹریے کروا کے یہ شو کرواتے ہیں کہ پاکستان ایک محفوظ ملک نہیں یہ چیز شو کروانے کی کوشش کی جاتی اور اس کے پیچھے مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے اسائلم کے کیسز ان ممالک میں پھسے ہوئے ہیں وہ پاس ہو جائیں جی بھائی جن مجھے بھی یہ لگتا ہے جی جی اسماعیل بھائی کیونکہ یہ اس کی آڑ کے پیچھے توہین مذہب کے قانون کو ختم نبوت تے قانون کو ختم کروانا چاہتی مجھے یہ لگ رہا ہے جی یہ بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس کے اندر یہ بھی ایک فیکٹر ہے ٹارگٹ تو ان کا بہت پہلے سے ہے نا جو دشمنان پاکستان ہے ان کا ٹارگٹ تو بہت پہلے سے جب سے یہ قانون بنے جی جی سی دو نائنٹی فائیو دو نائنٹی ایٹ یہ جو دونوں قانون ہے اس کے جتنے سب آگے سے سیکشن بنتے ہیں اصل تو ان کا ٹارگٹ یہی قوانی ہے نا کیونکہ یہ تحفظ فرام کر رہے ہیں صرف اسلام کو نہیں بلکہ جو اقلیتیں اس ملکی ان کو بھی مذہبی نہ صرف مذہبی آزادی پروائیڈ کرتے ہیں بلکہ ان کا مذہبی تشخص برقرار رکھنے کے لیے یہ قانون ضروری ہیں یہ قانون اس کام کے لیے بنے میں اور یہ بہت عرصے سے ہمارے جو دشمن ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی نظر میں اور ان کی کوششیں اس کے پیچھے ہیں کہ کسی طریقے سے ان قوانین کو بیڈ نیم کیا جائے ڈیفیم کیا جائے اور فورس کیا جائے پاکستان کو کہ ان قوانین کو ختم کریں اور یہاں ایک جو بہت بڑا کھیل کھیلا جاتا بہت بڑا کھیل ان قادیانیوں مرزئیوں کی طرف سے جیسے قبلہ استاد محترم نے بھی رشاد فرمایا تھا پہلے بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ اب یہ چیزیں کھل کے ہمارے سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ دوہزار دس میں جو انسیڈنٹ ہوا اب ان کی اپنے اپنی جماعت کی طرف سے جس بندے کو اخراج کا ٹیگ لگایا گیا اس میں جو پہلا ریزن لکھا گیا وہ یہ لکھا گیا کہ پلیننگ کا وہ حصہ تھا لوجسٹیکل سپورٹ دینے والا وہ شریک تھا یہ وہ نکتے ہیں جو عوام الناس کو اپنے ذہنوں میں ڈالنے چاہیے ان کو سمجھ نہیں کی ضرورت ہے ہمارے پاس قوانین ہیں ہم نے ان کے حساب سے چلنا ہم نے ان کے مطابق زندگی گزار نہیں یہ قانون ہماری ہی بہتری کے لیے ہماری ہی حفاظت کے لیے بنای جاتے ہیں اور کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی ایسے معاملے کو جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرے کسی شخص کو یہ نہ شرن نہ قانون نہ اخلاق کوئی اختیار کوئی حق نہیں اور اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء اندر ہماری رہنمائی فرماتے میرا ذاتی موقف آج سے پہلے بھی یہ تھا کہ قرآن اور شریعت نے یہ حکم ضرور دیا کہ جو گستاخی رسول ہوگا اس کو سزا دی جائے گی اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس سے اس کی زندگی چھین لی جائے گی لیکن میرا موقف ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ کام کرنے کا اختیار یہ کام کرنے کی ذمہ داری اسی شریعت نے جس نے یہ قانون بنایا ہے یہ ذمہ داری ریاست کے سر پہ رکھی ہے حکومت کے سر پہ رکھی ہے صاحب اقتدار لوگوں کے سر پہ رکھی ہے ان اداروں کے سر پہ رکھی ہے جن کا کام ہے قانون کو نافذ کروانا معاشر کے میں یہ ذمہ داری شریعت نے کسی عام آدمی کو نہیں دی کسی ایک عام شخص کو نہیں دی یہ قاضی وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قانون کو نافذ کروائے گا اس پر عمل کروائے گا جی ہمارے ساتھ امیر رمضہ بھائی شامل ان کو ویلکم کرتا ہوں جی امیر رمضہ بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر حمزہ بھائی میری آواز آپ تک آ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عدیل بھائی آپ تک میری آواز آ رہی ہے وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی عمر بھائی کیا آل ٹھیک ہے جی الحمد اللہ علیک علیک حال عدیل بھائی آپ کیا فرمائیں گے موضوع سے متعلق جو یہ سیال کوٹ کا واقعہ یا انڈیا کے اندر جو شاتم رسول جی اس کے بارے میں جو ہے وہ تو میں کل بھی موقف دے چکا تھا کل کے سٹریم میں بھی میں بتا چکا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے اس کی مضمت کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بندوں نے کام کی ہے جن نے تو ایک سوچی سمجھی سازش کے ساتھ جو ہے وہ پلان کر کے مطلب انہوں نے بننام کیا ہے اسلام کو اور اپنے مفاد میں ان کو استعمال کیا ہے اپنے مفاد کے لیے نا تو کل میں نے موقف یہی دیا تھا آج بھی میرا وہی موقف ہے تو باقی گفتگو اس کے اوپر بہت ہوئی ہے سب نے اپنی اپنا موقف حق ہے تو سب کے سامنے ہی ہیں اور تحقیقات ہوں گی تو انشاءاللہ اور بھی چیزیں سب کے سامنے آ جائیں گی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے تو باقی جو انڈیا میں ہے تو اس کے اوپر بھی جن موقف دیا تھا ہم نے تو اللہ اللہ جو ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے یہ ادھر کی گورنمنٹ کا حق بنتا ہے کہ اس کو لغام ڈالے اور اس کا قانونی تقاضی ہیں اس کو پورا کر کے اس کو کیفرد کردار تک بنچائے کیونکہ یہ مسلمانوں کو ٹھیس پہ جائی ہے اور یہ بھی ایک ملتی جلتی کڑی ہے یہ جو واقعہ تو ہو رہے ہے مطلب یہ اسی وقت ہو رہے ہے تو یہ قریب قریب ہیں تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اسلام کو بدنام کیا جا رہے اپنے مقاصد کے لئے تو یہ میرا موقف ہے اللہ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور پکا سچا اس کے رسول ہمیں بنائے اللہ تعالی تو جی طبلہ محترم شاہ صاحب کو بھی سلام اللہ تعالی آپ کو بھی درازی خیر فرمائے اور اسی طرح جو ہے وہ ان معاملات جو ہے جیسے شروع سے کام کر رہے ہیں مزید اس میں ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے آمین سبح آمین جی مندیا نے لگی میرے جی ہے ہنو بھی روڑ گئے تو اس حوالے سے مطلب ایک کلام ہے میرا تو قبلہ پیرو مرشد کے ہمارے دادا پیرو مرشد نے لکھا ہوا ہے سید ریاض زین سہر وردی رحمت اللہ علیہ کا تو بہت پیارا کلام ہے اس میں تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے بھی شیر ہے تو یہ میں کلام پیش کروں گا سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ چنگ اچنگ اچنگ انا لی لالو یاری یا چنگ اچنگ انا لی لالو یاری یا مجھ کلا آسان حسن ساریاں مجھ کلا آسان حسن ساریاں چنگ اچنگ اچنگ سفتا نظر دو آدیاں چنگے وچے صفتہ نظر دو آنڈیاں آدھتا چنگیاں تے شکلاں پیاریاں مشکلہ آسان ہو ساریاں چنگے چنگے آنڈال لالو یاریاں کر محبت اللہ دے دلدار نال کر محبت اللہ دے دلدار نال رب کرے گا تیری یار دلداریاں رب کرے گا تیری یار دلداریاں مشکلہ آسان ہو ساریاں چنگے چنگے آنڈال لالو یاریاں اور یہ جو شیر میں پڑھنے لگا ہوں یہ مرزا کارے کے ہواریوں کے لیے ہے ہن ازل تو رین گیاں تا عبدے ہن ازل تو رین گیاں تا عبدے رب دی سو آقادیاں سرداریاں رب دی سو آقادیاں سرداریاں مشکلہ آسان ہو ساریاں چنگے چنگے آنڈال لالو یاریاں عوصدی علفت جانے ایمان دی عوصدی علفت جانے ایمان دی عاشقہ اس تو نے جانا واریاں عاشقہ اس تو نے جانا واریاں مشکلہ آسان ہو سہر ساریاں چنگے چنگے آنال لالو یاریاں اور آخری شہر جو مکتے میں قبلہ شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ سب آشک رسول کے لیے ہیں دل دل تنالک مصطفیٰ دار اے ریاض دل تنالک مصطفیٰ دار اے ریاض دیکھ لئی پھر دل دیاں گل کاریاں دیکھ لئی پھر دل دیاں گل کاریاں مشکلہ آسان ہو سہر ساریاں چنگے چنگے آنال لالو یاریاں چنگے آنال لالو یاریاں جزاکاللہ تو قبلہ شاہ صاحب سے پہلی دخواست تھا کہ میرے لئے ابھی صحت کے لئے دعا دعا کیجئے گا تو بس یہی موسم کے حوالے تھوڑا سا چلنے یا سلسلہ چل رہا ہے تو جزاکاللہ بہت بہت شکریہ جزاکاللہ خیرہ جزاکاللہ خیرہ دیل بھئی اور دعا تو شاہ صاحب نے ماشاءاللہ سب کے لئے فرما دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام بیماروں کو شفاعتا فرمائے امارے آقا کریم صل اللہ تعالی علیہ وعلی وصحابی وبارک وسلم کے صدقے سے آمین آمین اور دعا یہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنا فضل و کرم اپنی رحمت ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اس کے کرم اور فضل کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ رات کا یہ پہر ہے اور ما شاء اللہ کافی سارے لوگ اس وقت بیٹھ کے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا ذکر خیر سن رہے ہیں تو یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے وہ کیا کہتے ہیں شاعر کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں کہ سرکار کی محفل میں بھی وہی آتا ہے جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی اجازت تو یہ تو خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ کموبیش روزانہ ہی ہم اپنی زندگی کے چند لمحات اپنے آقا کریم صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی خدمت میں ان کا ذکر سننے میں صرف کرتے ہیں اور یہ شاید ہمارے دن کے سب سے بہترین اوقات میں سے چند اوقات ہوتے ہیں چند لمحات ہوتے ہیں دعا یہ مانگا کریں میری یہی درخواست ہوتی ہے آخر میں سٹریم کے سب دوستوں سے کہ یہی دعا مانگا کریں کہ اللہ کریم اللہ رحیم اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق اتا فرمائے کہ ہم سچے اور پکے قولی اور فعلی مکمل عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے غلام ایسے عاشق بن سکیں کہ جب ان کے سامنے حاضری کا موقع آئے تو نہ تو ہمارے سر جھکے میں ہو نہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر کوئی غم کے تاثرات ہماری شکلوں کو دیکھ کر آئے بلکہ اللہ سبحانہ وآلہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جہاں ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوں تو آپ کے اس مبارک اس خوبصورت اس سوہنے مکھڑے پر ایک سونی سی مسکرات مسکراہت ایک پیاری سی مسکان ہمیں دیکھ کر ظاہر ہو جائے ہماری کامیابی تو اسی میں ہو جائے گی کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف مسکراتی نظروں کے ساتھ اور مسکراتے چہرے کے ساتھ توجہ فرمائیں گے دعا کریں اللہ سبحانہ وآلہ سے کہ اللہ سبحانہ وآلہ ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب اللہ سبحانہ وآلہ کی حضور حاضری کا موقع آئے جب وہ وقت آئے کہ جب ہم اس کے حضور پیش ہوں جب اللہ سبحانہ وآلہ کے سامنے ہمارا مقدمہ رکھ دیا جائے تو نہ تو ہمارے سر شرم سے چھکیں کہ ہم اللہ سبحانہ وآلہ کے احکام اس کی بندگی وجہ لانے میں ناکام رہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وآلہ میں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ سبحانہ وآلہ کی حضور ہم بہتر انداز میں اپنے آپ کو پیش کر سکیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وآلہ میں اپنے بارگاہ میں قبولیت کا منصب عطا فرمائے ہمیں قبول فرمائے آمین یہ رب العالمین بجائے خاتم الانبیاء والمرسلین والمعصومین علیہ وآلہ 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 وسلم اسی پیغان کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ اور شاع صاحب کی ایک جو ہے وہ حکم آیا ہے عدیل بھئی صلاة و سلام کے چند اشعار اگر آپ پڑھ دیں مصطفیٰ جان رحمت کے اور اسی پہ ہم انشاءاللہ زوجل جو ہے سٹریم کا اختتام کریں گے ان اشعار کے ساتھ صلاة و سلام کے تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ ذرا بادب ہو کے ان اشعار کو سنیے گا مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمائے بزمے ہدایت پہلا کھو سلام شمائے بزمے ہدایت پہلا کھو سلام وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی تیری قسمت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمائے بزمے ہدایت پہلا کھو سلام میرے بو بکر و فاروق اثمہ علی میرے بو بکر و فاروق اثمہ علی میرے بو بکر و فاروق اثمہ علی چار باغے خلافت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمائے بزمے ہدایت پہلا کھو سلام سیدہ زاہیدہ طیبہ طاہیرہ سیدہ زاہیدہ طیبہ طاہیرہ جان احمد کی راحت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بے جے سبر کی شوقت پہلا کھو سلام مجھ سے خدمہ کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمہ کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت رحمت پہلا کھو سلام شمائے بزمے ہدایت پہلا کھو سلام جزاک اللہ جزاک اللہ خیرہ اور انشاءاللہ عز و جل کا لیکھ نئے موضوع کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی حدمت پہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ